بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پہ روکارو سلام علیکم طبتم رحمتیں اور برکتیں آپ پر سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتر استغفرک و عطوبو علیکہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آبا و محمد و علیہ وآلہ آل محمد و صحاب محمد و بارک و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد حقیقی ہے جو اس کا شریک ٹھرائے وہ مشرک دوزخی ہے ہم اکرام کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی کسی طرح کا نبی پیدا نہیں ہوگا نہ ذلی نہ بروزی نہ مدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ادناسی بھی توہین کرے وہ کافر ہے دوزخی ہے شیطان جس کا اصل نام عزازیل ہے وہ پہلا کامل توہید پرست آبید و زاہید اور جنتی تھا جس نے نبی کی توہین کی اور توہین بھی یہ کی کہ آنا خیر امن ہو کہا کہ میں اسے بہتر ہوں اور دوسرا یہ جملہ اس نے کہا کہ کیا میں اس بشر کو سیدہ کروں قیامت تک کے لیے نبی کی توہین کے سلے میں قیامت تک کے لیے ملعون ہوا مردود ہوا دوزخی ہوا اور نہوست اتنی ہوئی کہ توبہ کا دروازہ خود سے ہی خود پر اس نے بند جو ہے وہ کر لیا اس کو توفیق ہی نہیں ہو لی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توہین رسالہ سے بچائے اور ایک اور دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں شرک اور تعظیم دونوں میں فرق کیا ہے وہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سمات فرما لیجئے امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام موسیق عاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام جعفر صادق سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام محمد الباکر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام زین العابدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام حسین علیہ السلام سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی مولا علی علیہ السلام سے وہ بیان کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان نام ہے اس چیز کا دل سے جاننا زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق آزا سے عمل کرنا اس کا نام ایمان ہے تصوف نام ہے ان راستوں کا کہ جو اس منزل تک لے جاتے ہیں جس منزل کا نام قرآن مجید نے تذکیہ ہے نفس رکھا ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کا نام جو ہے وہ احسان ہے اس راستے پر جو رہبر ہوتا ہے اس کو مرشد کہتے ہیں پیر کہتے ہیں اس کی نشانی کیا ہوتی ہے سچا وہ ہوگا کہ جس کے ایک ہاتھ کے اندر سنت مصطفیٰ کی شماع ہوگی اور دوسرے ہاتھ کے اندر خوف خدا کا عصا ہوگا یہ اس کی صحیح نشانی ہے حاضر رحمت عمرتی ہماری گفتگو ایک سو ستائیس نمبر تک پہنچ گئی جس ہستی کو سرنامہ ایک علام بنا رہے ہیں انہیں لوگ حضرت سیدونا حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں آپ کی تاریخِ ولادت یکم رمضان نو سو انسٹھ ہجری ہے بیس آگست پندرہ سو باون عیسویں بنتی ہے تاریخِ وسال آپ کی آٹھ ربیل اول ایک ہزار چونسٹھ ہجری ہے جو چھبیس جنوری سونہ سو چون عیسویں بنتی ہے آپ سید عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ کے وسال سے تین سو اٹھانوے کمری سال بعد پیدا ہوئے اور آپ کے وسال کو آج مارچ دوہزار اٹھارہ میں تقریباً تین سو چونسٹھ شمسی سال جو ہے وہ ہو چکے ہیں آپ کا مزار مبارک موجودہ ملک پاکستان کے سوبہ پنجاب کے شہر رنمر شریف کے اندر ہے یہ زلہ گجرات کے اندر واقع ہے تصوف میں آپ کا ذکر کرنے کی بڑی وجہ آپ نے ایک اعلان فرمایا کہ شریعت کے بینہ طریقت نہیں ہے یہ اعلان آپ فرماتے ہیں فکہ بانج فقیری ناکس سن پیارے سچیار بانج فقیری فقہ معطل نوشہ کہے پکا ہے کہ اگر فقہ نہیں آتی تو پھر فقیری ناکس ہے اور جو فقہ جانتا ہے اور پھر فقیری اختیار نہیں کی پھر بھی کوئی فائدہ نہیں تو طریقت اور شریعت شریعت اور طریقت دونوں ان کے نزدیک لازم و ملزوم ہیں اس لیے ان کا ذکر میں کر رہا ہوں اور دوسری وجہ ایک سال سے تقریباً میسیجز جو ہیں وہ آ رہے لندن سے کینیڈا سے پاکستان سے کہ سب سے پرفیکٹ اور بہترین شان تو ولی کا بیٹا ہی بیان کر سکتا ہے یا ان کا پہلا خلیفہ بیان کر سکتا ہے تو اس لیے کوئی یہ کہے کہ فلان چیز رہ گئی ہے یا یہ کہے کہ ابھی اور ضرورت ہیں تو یہ جملے ان کے بیٹے اور ان کے خلیفہ کے لیے ہیں ان بیانات سے میرا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے صوفیاء اولیاء توحید پرستے جاہل بدعقیدہ اور بداخلاق نہ تھے وہ اپنے دور کے زبردست اخلاقی اخدار کے حامل تھے انہوں نے اپنے کردار سے اسلام کی صحیح خدمت کی تو آئیے نام سے برکت حاصل کرتے ہیں پھر آگے بڑھ چلتے ہیں مرید اور اولاد اس کے لیے جو مرشد ہوتا ہے نا وہ اللہ رسول کے بعد سب کچھ ہوتا ہے شیخ الاسلام ہوتا ہے حدیث ہوتا ہے مفقر ہوتا ہے فلاسفر ہوتا ہے قطب ہوتا ہے اللامہ ہوتا ہے ہرش ہے وہ ہی ہوتا ہے وہ رونا بھی چاہیے وہ فیض تو تب ہی ملتا ہے تو حازہ رحمتوں میں ربی مارچ دوہزار اٹھانہ آج جس حسنی کو سرنامہ ایک کلام بنایا ہے زیادہ تر لوگ انہیں حضرت سید حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری جو ہے وہ پکارتے ہیں اب پہلے ان کے نام کے ساتھ جو سید لگتا ہے یہ سید کس وجہ سے چونکہ آپ کا شجرہ ہے نصف حضرت عباس علمہ دار کے ذریعے حضرت علی کے ساتھ جا کر ملتا ہے اس لیے آپ کو علوی سید کہتے ہیں یہ کتاب ہے یہ کتاب آج سے یعنی دوہزار اٹھانہ سے تین سو تیرہ سال قبل لکھی گئے تو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت عباس کی پشت سے ہیں گلزار نوشاہی یہ کتاب تیرہ سو انیس ہجری میں لکھی گئی یعنی آج سے ایک سو بھی سال قبل تذکرہ نوشاہی یہ گیانہ سو شیالیس میں لکھی گئی یعنی آج سے دو سو تیرہ نوے سال قبل کنزر رحمت فارسی کی ہے یہ بارہ سو بیس ہجری میں لکھی گئی یعنی آج سے دو سو انیس سال قبل تحائف قدسیہ یہ گیانہ سو چھاسی ہجری میں لکھی گئی یعنی آج سے دو سو تریپن سال قبل مہنامہ القادری یہ انیس سو چوبیس میں شائع ہوا یعنی چورانوے سال قبل اسی طرح بیعاز نوشاہی کرسی نامہ شاہ نامہ نوشاہی عشق فردوسی انوار السیادت فی آثار السعادت گلستان نوشاہی نوشا پھل نوائے دلشاد تجلیات نوشاہی صدا بوستان ساغر نوشاہی حیات و تعلیمات نوشا گنج بخش سوان عمر مجدد عظم حقائق المعارف اذکار العبراء عینہ یسرار برطانیہ میں علماء اہل سنت و مشایخ قاخ عرفت چھبیس کے قریب کتب کے نام کی نوائے میں نے آپ کو ہم کتب میں یہ تحریر ہے کہ آپ مولا علی کے بیٹے حضرت عباس علمبردار کی اولاد سے ہیں دو ماخذہ قرآن اور حدیث کہ لفظ سید جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس کے ساتھ استعمال کیا ہے تو میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ ایک تحقیق ہے اور ہم تلاش کریں گے قرآن میں اور حدیث میں پہلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو سید کہا ہے تو پہلے کتاب سن لیجیے العدب المفرد جامتے ہو کس نے لکھی ہے امام بغیر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے تو یہ ہر جواب اولیبال ہے حدیث یوں ہے کہ مترف کے والد کہتے ہیں کہ میں بنو عامر کے وفد میں شامل تھا جب وہ حضور سے ملنے کے لئے گئے تو انہوں نے حضور کو دیکھتے ہی کہا انتا سیدونا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا السیدو اللہ اللہ سید ہے تو حضور نے لفظ سید اللہ کے لئے استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو سید کہا مسلم شریف کتاب الفضائر ابو دعوت اور مؤتہ میں بھی یہ حدیث ہے اب بخاری میں بھی ہے آنا سیدو ولد بنی آدم ولد آدم کا میں سردار ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ سید اپنے لئے استعمال کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ آیت القرصی کو بھی کہا ہے ترمزی شریف کتاب فضائر القرآن میں کتاب اس لئے اس لئے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو دنڑھنے میں آسانی ہو جائے لیکل شیئن سنامون وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَاقَرَا وَفِيْهَا آیَتٌ اس میں آیت ہے تو اب اس آیت کو کیا کہا اگلا جملہ سننے جلائے ہیا سیدتن ہیا آیت القرصی وہ آیت سیدہ ہے اور وہ آیت القرصی ہے تو آیت القرصی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کا مونس کو سیدہ چاہتے ہیں تو مذکر کو سید تو بات تو وہی ہے حضرت بیو فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کو سیدہ کہا مسلم شریف کتاب فضائل صحابہ نکالیے گا نسائی شریف کے اندر بھی ہے بخاری شریف کتاب الاستیزان کے اندر ہے ریاض السالحین کتاب العدب کے اندر ہے یا فاطمہ تو ابن و ماجہ کتاب الجنائز کے اندر بھی یہ حدیث ہے وہاں اللہ لکھا ہوا ہے اللہ اور امہ دونوں آدھے ہیں تو بیوی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے لیے سید سیدہ کا لفظ استعمال ہوا جو آقا ہوتا نا آپ نے لونڈی اور آقا یہ لفظ تو سنی ہے نا غلام لونڈی تو اس کے آقا کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا موتا میں ہے موتا ایمان مالک بخاری میں ہے کتاب القسامہ میں کتاب الجہاد میں العدب المفرد نے بھی اس کو لکھا ہے میں آپ کو بخاری سے ایک جملہ سناتا ہوں ازا نصح العبد سیدہ آگے پوری حدیث ہے جاگے ڈھونڈ لیجئے جب غلام اپنے سید کا وفادار ہوتا ہے اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے آقا کا بھی حکم مانتا ہے تو اس کو دھورہ عجر ملتا ہے تو یہاں جو غلام کا مالک ہے اس کو سید کہا گیا اب یہ کتاب الطلاق موتا ایمان مالک عبداللہ ابن عمر سے اَنَّهُ قَالَ اِدَّتُ اُمِّ الْوَلَدِ اِذَا تُغُفِي عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْذَتُ تو یہاں جو کنیز ہے لونڈی جو ہے اس کے مالک کو کیا کہا سیدوہا تو آقا کے لیے بھی سید کا لفظ استعمال ہوا باپ جگہوں پہ احادیث کے اندر لونڈی کے آقا کو سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خامند کو قرآن مجید میں سید کہا گیا ہے سورہ یوسف آیت نمبر پچیس وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابُ وہ سارا قصہ پڑھیں گے نا تو دروازے کے اوپر اس نے اپنے اب یہاں خامند تھا اس کا دروازے پہ تو اس کو قرآن مجید نے سید کہا حضرت یحیاء علیہ السلام کو قرآن نے سید کہا سورہ آل امران آیت نمبر انتالیس ہے وَسَيِّدَا وَحُسُورَا وَنَبِيَا مِّنَ السَّالِحِينَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک کے لئے بھی لفظ سید استوال کیا سنن ابن ماجہ کتاب الاطعمہ یعنی جس کے اندر کھانوں کا ذکر ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو حضور کا یہ بیان ملے گا سیدو ادامکم الملحو تمہارے کھانوں کا سید جو ہے وہ نمک ہے سید استعمال کیا ابن ماجہ کتاب الاطعمہ سیدو طعام اہل الدنیا وَاحَلِ الجنَّةِ اللحموں لحم جو ہے گوشت یہ سردار ہے کھانو گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک استغفار کو بھی سید جو ہے وہ کہا یہ بلوغ المرام میں ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے شداد بن عوث روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدو الاستغفار اَن يَقُو لَنَعَبْدُ صبح جس نے پڑھا شام سے پہلے مر گیا جنتی شام کو پڑھا ہے صبح سے پہلے مر گیا جنتی گناہ ماف تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدو الاستغفار کہا ہے یہاں بھی سید کا لفظ استعمال کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجر کو بھی سید کہا ہے جو مال بیچنے کے لیے جاتا ہے نا بزار میں اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا ہے مسلم شریف ہے کتاب البیو ہے میں کتاب اس لیے بتا رہا میں صرف یہ نہیں کہہ رہا مسلم شریف کیونکہ پھر آپ کو دونڈنے میں بڑی دیر لگے گی کتاب البیو اب اس میں آپ جا کے دیکھئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے لَا تَلَقُوا الْجَلَبَ فَمَن تَلْقَهُ فَاشْتَرَوْا مِنْهُ فَائِذَا عَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخَيَارِ تو جب سیدوہو وہ مال بیچنے والا جب بزار میں آیا بزار میں اس کو قیمت کا پتا چلا تو فَهُوَ بِالْخَيَارِ ہے اب اس کو اختیار ہے تو تاجر کے لیے لفظ سید استعمال ہو جو بھی مال بیچنے آگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا ترمزی شریف کتاب المناقب ابن ماجہ میں ہے اور دیکھئے اس حدیث کے راوی کون ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں حضور ابو بکر و عمر سیدان قوحول اہل الجنہت من الولین والاخرین ماخلن نبیین والمرسلین یہ اتنی پاورفل حدیث ہے اتنی پاورفل ہے اور اہمیت درہ دیکھئے یہ لفظ کسی اور کے لئے استعمال نہیں ہوئے جس جس کو بھی حضور نے سید کہا ہو یہ نہیں کہا من الولین والاخرین ماخلن نبیین والمرسلین اللہ نبیین والاللہ بھی آیا ہے ایک حدیث میں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی بوڑوں کے سید ہیں سردار ہیں وہ جنتی بوڑے خواہ میری امت کے ہوں یا میری امت سے پہلے کے ہوں اور بعد میں آنے والے جو ہیں بس نبی اور مسلم نہیں باقی سب کتنی پاورفل یہ حدیث مبارکہ ہے امام حسین علیہ السلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا یہ ترمزی شریف میں ہے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن یہاں منال اولینہ والآخرینہ نہیں ہے ابو بکر صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ساتھ منال اولینہ والآخرینہ ہے اور امام حسن علیہ السلام کو بنا اضافت کے سید کہہ دیا اور یہ بھی ایک بہت بڑا خاصہ ہے بنا اضافت کے سید کہا باقی ہر ایک کو اضافت کے ساتھ کہا یہ بخاری شریف کتاب المناقب ترمزی شریف نسائی شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا ان کا میں تذکرہ کر آیا اپنے ساتھ بٹھا اور کہا ابنی حازہ سیدن کوئی اضافت نہیں ہے ابنی حازہ سیدن یہ میرا بیٹا سید ہے اب یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے کہ یعنی یہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے دیکھ لیتا یہ بہی کا معنی کیا ہوگا کہ اس کے وسیلے سے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہ میں مسلمانوں کے دو دو مسلمان گروہ ان میں صلاح کروائے گا تو ملوم یہ ہوا کہ حضرت علی کا گروہ بھی مسلمان ہے حضرت امیر معاویہ کا بھی گروہ مسلمان ہے اب حضور یہی تو فرمان ہے فی اتائینی من المسلمین تو صلح اللہ نے کروائی وسیلہ اور ذریعہ بنے حضرت امام حسن قبیلہ کے بڑے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سید استعمال کیا بخاری شریف کتاب الاستیزان میں سعج بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سید استعمال کیا محمد بن احمد بن عثمان زہبی نے اپنی شور آفاق کتاب سیارو عالا من نبالائی اس میں ان کا نام انہوں نے یوں تحریر کیا ہے السید القبیر الشہید ابو عمر انساری عوسی اشحلی بدر یہ نام لکھے ہیں ان کا تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم سے یہ کہا قومو الہ سید کو تمہارا سید جب آئے یعنی سعید بن معاذ تو تم کھڑے ہو جو احترام مدد کے لیے کھڑے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو السید المسیح جو ہے وہ کہا جاتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو السیدات الازراؤ کہا جاتا ہے آج کل عربی ممالک کے اندر سید محترم ذو المقام اور آل رسول کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا منافق کو سید نہیں کہہ سکتے خواہ سید ہو بھی اب منافق کیا ہے تو آپ میں سے جس شخص نے سورہ بقرہ کی آیات آٹھ سے بیس تک پڑی ہیں ان کے اندر جو بیان کردہ صفات ہیں وہ جس کے اندر ہوں وہ منافق ہے خواہ اللہ کو مانتا ہو یا رسول کو مانتا ہو ان المنافقین فدرق الاسفل مننہ یہ کون لوگ ہیں وہ لوگ جن کا سورہ بقرہ کی آیات آٹھ سے لے کر بیس تک جو صفات بیان کی جس کے اندر یہ ہو تو ابو دعود کتاب الادب معتہ کتاب الامور منہی انہا اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے اگرچہ سید بھی ہو تو منافق کو گستاہ کو سید جو ہے وہ نہیں کہنا ہے کیونکہ منافق کے اندر ایک ہی چیز ہے وہ گستاہ ہوتا ہے باقی وہ توہید رسالت ساری چیزیں کو تسلیم کرتا ہے تو صفیان سوری فرماتے ہیں سید وہ ہوتا ہے جو حاسد نہ ہو ابو اسحاق فرماتے ہیں سید وہ جو علم و تقوی میں قوم میں افضل ہو سید وہ جس کی اطاعت واجب ہو تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید بن معاذ کو انصار کا اور عمر بن الجعو کو بن سلمہ کا سید کہا تو میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ قرآن اور حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ادا ہوئے ہیں وہ کس کس کے ساتھ لفظے سید جو ہے وہ استعمال ہوئے تو حضرت نوشہ پاک کا شجرہ جو ہے وہ حاشمیوں کے سردار اولیاء کے سردار حضرت عدی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے باواسطہ حضرت عباس علیہ وآلہ وسلم بردار تو حضرت نوشہ پاک جو ہے آپ اپنی قوم کے سردار ہیں مریدین کے لئے آپ کا حکم ماننا ضروری ہے آپ سید ہیں آپ حسد نہ کرتے تھے آپ سید ہیں علم و تقوی میں رہبر تسلیم کیے گئے ہیں تو کئی لحاظ سے آپ کے ساتھ لفظ سید کا استعمال ہوتا ہے آپ کے نام کے اندر ایک لفظ حاجی آتا ہے ذکر العائمہ عرف نسب نامہ سید جلال الدین حسین شرازی نے لکھا ہے اور آپ کی کنیت حاجی الحرامین تھی انہوں نے کیا لکھا کہ آپ کی کنیت جیسے کنیت کہتے ہیں یہ کنیت ہوتا ہے لفظ کنیت آپ کی جو ہے وہ حاجی الحرامین تھی ہمارے انڈو پاک کے اندر حاج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں یہ جو حاج ہے یہ عربی کے لفظ ہے حاج کمانا کیا ہوتا ہے حاج کمانا ہوتا ہے مقصوص ایام میں مقصوص گھر کی طرف مقصوص لباس کے اندر جو ہے وہ ارادہ کرنا اسے کہتے ہیں حاج زیادہ طرح ہمارے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو ایک حاج کرے وہ حاجی ہوتا ہے اور جو زیادہ حاج کرے وہ حاج ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے وہ ایک کرے یا زیادہ کرے وہ علا حاجی ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسا مشہور ہے آپ کو حاجی کیوں کہتے ہیں آپ کے والد گرامی کو بھی لوگ حاجی کہتے تھے کیوں آپ کی جو والد گرامی ہیں سید ابو اسماعیل سید ابو اسماعیل علاہ الدین حسین غافی کہتے ہیں کہ انہوں نے سات حاج چوہے ہیں وہ پیدل کی اب آپ سوچ لیجئے زلہ گجرات پاکستان صبح پنجاب سے پیدل حاج کے لیے نکلنا لیکن اس وجہ سے بھی حاجی اور دوسری وجہ آپ نے خود بھی حاج کیا ایک جگہ کلام ملتا ہے آپ کا حاجی نوشہ چڑیا سچ جہاستے چلیا حاج گزارن نال نیاز دے کر لے حاج ادا کلمہ آگ صدا تو آپ کے والد گرامی نے حاج کی آپ نے حاج کی ہے اس وجہ سے آپ کو حاجی کہا جاتا ہے نوشہ آپ کا نام تو حاجی محمد مگر مشہور ہوئے نوشہ پاک اور نوشہ گنج بخش اسے آپ نوشہ اور نوشہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں نوشہ فارسی زبان کا لفظ ہے مذکر ہے زیادہ تر دولہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انڈیا کے اندر نوشہ نوشہ بولتے نا وہاں زیادہ استعمال ہوتا ہمارے ہاں کم استعمال ہوتا پاکستان کی سائج میں لیکن وہاں زیادہ ہے نوشہ دولہ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا اور اگر آخر میں ہاں کے وجہ الف پڑھا جائے نوشہ تو پھر یہ عربی کا لفظ ہوگا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا پانا کہاں جاتا ہے کہ یہ نوشہ کا جو لقم ہے یہ بارہاں آپ کو روحانیت کی دنیا سے عطا کیا گیا تو ایک بات یاد رکھئے جو نام خدا دیتا ہے پھر خدا ہی لیتی ہے اور جو خدا ہی نام دیتی ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے یہ وزیر اعظم صدر مملکت یہ نام آپ دیتے ہیں تو ان ناموں سے کیا ان کو بعد میں بھی کوئی جانتا ہے مرنے کے بعد بھی کوئی کوئی نام لیتے گی بھول جاتے ہیں لوگ لیکن ڈاتا علی حجوی غریب نواز بندہ نواز نوشہ پاک محبوب سبحانی آج تک لوگوں کی زبان پر ہے کیوں خدا نے دیئے تو جب خدا دیتا ہے پھر وہ نام کبھی مٹتا نہیں تو بیس سال کی آپ کی عمر تھی چالیس روز کا روزہ رکھا آپ نے نفس پر کنٹرول کرنے کے لئے مجاہ نہ کیا کام جابی ہوئی تو آپ کو آواز آئی نوشہ کے نام سے آواز آئی آیت کرنے کے مشہد نے خرقہ آتا کیا تو اسی نام سے پکارا نوشہ کے نام سے نام بنایا نوشہ نام بنایا نوشہ تیرا حضرت پاک رسول مختار بنایا تینو تکیتہ رب قبول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرا نام نوشہ بنایا ہے تو نوشہ کے کچھ اور معنی بھی فارسی کی اندر استعمال ہوتے ہیں نوشہ کا معنی جعوید پائے دار نیک بخت سعادت مند کامران خوشحال شاہ جوان بادشاہ خوب اور نیکوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے فردوسی نے استعمال کیا ہے نمانت بری خاک خونخار کس ترار نوشہ از راستی باد ہو بس نوشہ بمانی شینی بھی استعمال ہوتا ہے میٹھا نوشی کا شعر ہے یکی را دہد نوشہ وشہد وشیر وپوشت بے دیبا وخزو حریر تو یہاں نوشہ بمانا شیریب ہے قادری آپ کے نام کے ساتھ قادری بھی لگتا ہے گنج بش تو آپ جانتے ہی ہیں ویسے میں بیان بھی کر رہا ہوں حضرت دادا کنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے صیرت کے اندر اس کو بیان کر رہا ہوں قادری حضرت نوشہ فات رحمت اللہ علیہ کے ساتھ قادری لگتا ہے تصووح میں حضرت عبدالقادر گلانی الحسنی والحسنی رحمت اللہ سے وبستہ ہونے والے کو قادری کہتے ہیں ان کے نام عبدالقادر کی وجہ سے تو آپ کے نام کے ساتھ قادری اس لیے لگتا ہے کہ آپ نے باعت کی حضرت سخی شاہ سلیمان قادری نوری حضوری قریشی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کا مزار موجودہ ملک پاکستان کے ایک شہر بھلوال میں ہیں آپ کی تاریخہ ولادت آٹھ ربیل اول نو سو چودہ ہجری ہے اور تاریخہ ویسال آپ کی ایک ہزار بارہ ہجری یہ بتائی جاتے ہیں آپ بنو قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور بھلوال میں ہی پیدا ہوئے آپ کے مرشد شاہ معروف خوش آمی رحمت اللہ ایک مرتبہ آپ کے گھر تشریف لائے اور آپ کو کھلتے ہوئے دیکھا تو آپ ان کے والد سے فرمایا اس کی حفاظت کرنا یہ روحانیت میں بڑے عالی مقام پہ جائے گا آپ جوان ہوئے آپ کو خلافت سے مرشد نے نوازا اور فرمایا سلیمان اپنی دھانی طرف دیکھو دھانی طرف دیکھا کیا نظر آیا کہا جی کہ حسین چہرہ مجھے نظر آیا ہے فرما لگ یہ چہرہ بسائے رکھو اپنی آنکھوں میں جب یہ تمہارے سامنے آ جائے تو جو فیلس تمہیں دیا ہے وہ اس کے سفرد کر دینا اب جاؤ سیرو فیلر خلافت دیکھا کہا جاؤ اب دنیا میں سیر کرو دیکھو لیکن آگے جانے سے پہلے تمہیں شاہ محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس قیام کرنا ہوگا کہا حضور جیسے آپ کا ہوگا روانہ ہونے لگے تو ایک چابک دیں گی یہ پکڑا دیا کہا یہ لو یہ ساف لے لو تو یہ جا کر شاہ محمد سے جب ملاقات ہو تو انہیں دے دینا وہ بھی کوئی گھڑ سوار تو نہیں تھے اور انہیں بھی پیدل جانا تھا سوچا یار یہ چابک کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہی تو کمال ہوتا ہے کہ مرشن کے آگے بولنا نہیں ہے چابک پکڑا چل پڑے چل پڑے رستے میں ڈاکو نے آپ پر حملہ کر دیا جب ڈاکو آپ کو لوٹنے لگے تنگ کرنے لگے تو وہ ہاتھ آپ نے یوں ہی کیا بس تو جدر جدر اشارہ فرماتے ہیں وہ ڈاکو نیچے گر جاتا سب نے آپ کے ہاتھ کے اوپر توب آ کی اب سمجھائی کہ مرشن نے مجھے چابک کیوں دیا تھا یہ حفاظت کیلئے شاہ محمد رحمہ اللہ کے پاس پہنچے انہیں جا کر سلام کیا اور چابک ان کی حوالے کر دیا مسکراتے ہو کہنے لگے سمجھ آ گئی کہا حضور اللہ کی شاہ محمد رحمہ اللہ کے پاس اب یہ رہنے لگے حضرت نوشہ کے پیر جو ہے انہوں نے ان کے لئے ایک خاص کمرہ جو ہے وہ الگ کر دیا یہاں رو تم کھانا جتنا تمہیں چاہیے وہ وہاں پہنچتا رہا وہاں بیٹھ کر آپ نے چلا کیا پھر وہاں سے روانہ ہوئے جمہو کشمیر افغانستان خوراسان ان علاقوں میں چلا کشی کرتے ہوئے فیض لیتے ہوئے پھر آپ واپس خوش آب آئے مرشد سے ملاقات کی پھر وہاں سے روانہ ہوئے اب آپ ملنگوں کے ساتھ رہنے لگے کیوں اس گروپ کے اندر سارے لوگ جو ہم صحیح نہیں تھے تو کہا چلو ان کے ساتھ رہ کر ان کو تبلیغ کروں گا ان کے اخلاق کو سوار ہوگا وہ کیا گردے تھے جس کی چاہے بکری جو ہے وہ کھول لی جس کے گھر جا کر زبردستی جو ہے وہ لے لیا آپ ان کو منع فرماتے لیکن وہ باز نہ ہے پھر ایک دن آپ ان کو سوتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کے چل پڑھے جکالی گوہ میں آگئے وہاں ایک مدرسہ آپ کو نظر آیا آپ سیدھا مدرسہ میں داخل ہوئے ایسے سفر میں تھے ملنگوں کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو بھی ملنگ سمجھ لیا بڑے بڑے لڑکے جو شرارتی تھے اٹھے ہم آپ کے بالوں کو کار دیتے ہیں آپ کے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں تو پانی خود ہی لاغ کر اس کو پر لگانے لگے اور جو کچھ چیز تھی پکڑ کے بال کارنے لگے اتنے میں استاد جو ہے وہ مدرسہ میں انٹر ہو گئے انہوں نے زور سے ڈانڈ آئی نے جاؤ کیا کر رہے ہو اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھو لڑکے استاد سے ڈر کر واپس گئے جانتے ہو وہ استاد کون تھے وہ کریم الدین آپ کے باس بیٹھے ملاقات ہوئی گفتگو چلی گفتگو میں کیا روحانیت تھی کریم الدین نے باعت کر دی خلیفہ ہو گئے تو اب یہ دونوں پیر اور مرید جو ہیں وہ چکر لگا رہے ہیں اردگرد کی علاقوں میں رہے ہیں اللہ کریم الدین کو ضرورت کے مطابق آپ نے فیض دیا وہاں سے پھر آپ جلال پر بھٹیاں روانہ ہوئے وہاں سے تخت ہزارہ یہاں شاہ سلیمان نوری حضوری رحمت اللہ علیہ کی ملاقاتی کے مجذوب سے ہوئی وہ بلے سلیمان تو یہاں پھر رہے ہو تمہاری والدہ جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے جاؤ جلدی پہنچو وہ بچاری تیری یاد میں رو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ تیمکانی چشم زدن میں آپ وہاں سے اپنی والدہ کے سامنے پہنچو اپنی والدہ کے پاس بھلوال پہنچو پھر بھلوال کو ہی مستقل آپ نے قیام کا بنا لیا یہ تھے نوشہ پاک کے مرشد اب میں شاہ سلیمان سخی شاہ سلیمان کہہ کے نکل جاتا تو آپ جھونڈتے رہتے وہ کون تھے یہ ہیں حضرت نوشہ پاک رحمت اللہ ملا کریم الدین سے ان کا آپ نے سنا تو پھر دونوں جو ہیں وہ بھلوال گئے اور باعت کی اس لیے آپ کے نام کے ساتھ قادری آتا ہے نام سے برکت حاصل کرنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب آؤ اجداد اور آپ کی ملادت حضرت نوشہ پاک کا شجرہ نصب مدینہ تک جاتا ہے سید ابو القاسم حمزت الکبر بن حسن علاوی انہوں نے سب سے پہلے مدینہ سے حجرت کی وہاں سے یہ بغداد آئے بغداد سے سید عون بن یالہ ہندوستان آئے یہاں فوج میں رہے کئی علاقوں کو فتح کیا لوکل خاندانوں میں شادی کی آپ کی اولاد ہوئی اولاد پھیلی ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ رام دیانہ آ کر آباد ہو گیا وقت گزرتا رہا ایک چراغ پھر جلا سید اسماعیل علاو دین علاوی ان کو اللہ تعالی نے 969 ہجری میں ایک بیٹا عطا فرمایا نام رکھا محمد جوہاجی محمد نوشہ کے نام سے آگے بڑھے کچھ لوگوں نے آپ کی تاریخہ بلادت ایک ہزار چودہ جو ہے ہجری لکھی اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا 990 ہجری میں آپ کی تاریخہ پتیش ایک ہزار چودہ اگر مانی جائیں تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے والد گرامی کی وفات سے چوبی سال بعد پیدا ہوئے غلط ہے نا گستاخانہ بھی ہیں اور جاہلانہ بھی ہیں تو یہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ حضرت نوشہ پاک کہ ایک مورید تو خلیفہ شیخ معروف صدرگی کا وصال 1031 ہجری میں ہوا اگر تاریخہ ولادت آپ کی 1014 ماننی جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ 17 سال کی عمر میں آپ نے ان کو خلافت دی تھی جبکہ اس اتنی عمر میں تو آپ خود باعت نہیں ہوئے تھے آپ تو انتیس سال میں باعت ہوئے اکل ٹھیک ہو دوری نہ ہو حضوری ہو تو یہی کہنا پڑے گا کہ آپ حضرت نوشہ پاک 969 ہجری میں یعنی 959 979 ہجری میں پیدا حضرت نوشہ پاک آپ کی والدہ ماشدہ حاکم جمعوں کی اولاہت سے تھی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شاہی خون ہے کمینگی نہیں ہوگی شاہی خون ہے ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے باپ کی طرف سے حضرت علی کی اولاہت چل رہی ہے ماں کی طرف سے حاکم جمعوں رہیں اور روحانیت بھی حضرت نوشہ پاک کی زندگی کی بنیاد کو تین میماروں نے مل کر مضبوط کیا آپ کی والدہ ماشدہ آپ کے چچا حضور شاہ رحیم الدین علوی رحمت اللہ اور آپ کے والد اگراب اتنے مضبوط تعمیر کرنے والے اگر مل جائیں تو بنیاد کتنی مضبوط ہوتی حضرت نوشہ پاک نے جو علم و فن ملا وہ سیکھا بہادری تو آپ کے خون کے اندر تھا حاشوی خون علی کا خون زندگی کے ابتدائی سال زیادہ طرف فنون پہ آپ نے سرف کر دی بہت دور کے اندر علم سیکھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو چیز اویلیبل ہوتی وہ سیکھتے جاتے تھے پرانے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا اب یہ ہوتا نا کہ پہلے یہ کتاب پڑھو پھر یہ کتاب پڑھو علم ناوک پڑھو نامیر پڑھو ادائی ایتن ناوک پڑھو پھر آگے پڑھو جو مل جاتی وہ پڑھ لیتے جو چیز مل جاتی اویلیبل ہوتی پڑھتے چلے جاؤ تو فنون حضرت سید نوشہ پاک رحمت اللہ علیہ کو پہلے فنون اویلیبل ہوئے اور ویسے بھی حاشوی خون ہے آپ نے فن پہلوانی کے اندر جو ہے وہ بڑا بور حاصل کیا بقائدہ آپ لاہور میں اس فن کے جور دکھانے گئے اس دور میں یہ مشہور تھا کہ پہلوانی ہوتی تب ہے جب لنگوٹ مضبوط ہوتا ہے اس لیے آپ اسٹری اگر پڑھیں اس دور کے مسلمان پہلوانوں کی تو وہ تحجد گزار ہوتے تھے لنگوٹ کے بڑے پکے ہوتے تھے ہاں تو آپ نے لاہور جا کر شاہی پہلوان سے جب پنجہ آزمائی کی تو دونوں چیزوں کا ثابت کیا میرا جو ہے وہ لنگوٹ مضبوط ہے اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کر دی وہ کیا وہ آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا کہ رکانہ بڑے پہلوان میں آگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ مجھ سے کشتی لڑو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن نے نہیں پڑھ گا درم سے نیچے گرا دیا تو سنت بھی ادا کر دی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ بھری جوانی میں لنگوٹ مضبوط ہے بھائی اپنا علی کا لال ہو اور گھڑ سوار نہ ہو بھائی حضرت عباس علمبردار کی گھڑ سواری تیر اندازی اور تلوار باز پلٹنا پلٹ کر جھمٹنا اگر دیکھ نہیں ہو تو جنگ سفین کے اندر دیکھئے آپ تو نوشہ پاک بھی تو انہی کی اولاد سے ہیں حضرت نوشہ پاک کو گھوڑوں کا بڑا نالج تھا آپ کو کہ یہ کونسی سنت ہوئی گھوڑوں کا نالج یہی تو پروپلم ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ صوفیاء اور علیاء جو ہوتے ہیں وہ زیادہ قرآن اور حدیث کے عامل ہوتے ہیں آپ ذرا سن دیئے آپ ذرا غور سے سنیئے گا گھوڑوں کا کتنا نوشہ پاک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تکھا گھوڑا رکھیے تکھا ہی احتیار تکھا ہی احتیار چنگا رکھو مومنوں گھوڑا تھے احتیار گھوڑا تیز ہونا چاہیے ہتھیار صحیح ہونا چاہیے اور اے مومنوں گھوڑا اور ہتھیار دونوں ٹھیک ہونے چاہیے ڈاڑی پگڑی گھوڑا تے ہتھیار آنکھے نوشہ قادری اے مردان دا سنگار کہتے ہیں ڈاڑی پگڑی گھوڑا اور ہتھیار کہتے ہیں کہ نوشہ یہ کہتا ہے کہ یہ مردوں کا سنگار ہے زیور ہے مردوں کا اول قلمہ فرض ہے پھر جنگ کماما ہے جنا جنگ کمائیاں سے بہشتی جاوڑا گھوڑا گھوڑوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بڑا علم تھا اب ذرا میں حوالے کے ساتھ حدیث دینے لگا ہوں تو غور سے سن لیجئے گا یاد رکھا کریں آپ لوگ نہیں مجموع زواد دسویں جلد ہے تنتالیس کے اوپر صفحہ پہ اور مسند امام احمد بن حنبل نے بھی اسے بیان کیا اور بخاری نے تاریخ میں بیان کیا چوتھی جلد ہے صفحہ دوسو اٹالیس عمر بن عبسہ سلامی اس کے رابی ہیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھوڑوں کا معاینہ فرما رہے تھے کیانہ بن حسن بن بدر الفزاری جو ہے یہ پاس تھا حضور جب گھوڑوں کا معاینہ فرما رہے تھے تو یینہ نے آجے سے کیا تھا میں آپ سے زیادہ مردوں کے بارے میں فراسد رکھتا ہوں یہ گستاخانہ جملہ ہے صحابی جو ہوتے تھے ان کی جرت نہیں ہوتی تھی جانتے بھی ہوں تو یہ کہیں حضور ہمیں زیادہ معلوم ہے اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے وہ یہی جملہ بولتے تھے وہ ان کا تقیہ کرا من گیا تھے بھلے سے جانتے بھی ہوں لیکن یہ شخص یہ ریاض کا رہنے والا تھا تو حضور سے کہتا ہے کہ آنا افرس و بن رجال من کا آپ سے زیادہ مردوں کے بارے میں میں جانتا ہوں بہت جس حسنی کے ہاتھ میں تمام جنتیوں اور تمام دوزخیوں کی کتابیں دے دی گئی ہوں جو جانتے ہوں کہ جنت میں کون جائے گا دوزخ میں کون جائے گا ان سے یہ کہنا کہ میں آپ سے زیادہ مردوں کے بارے میں جانتا ہوں بڑی عجیب سی بات ہے لیکن سن لیجئے یہ جملہ نچنیوں والا تھا حضور نے پوچھا کیسے اب ذرا سنیے گا حضور نے پوچھا کیسے تو جانتا ہے مجھ سے زیادہ مردوں کے بارے میں کہنے لگا بہترین بندے وہ ہیں جو اپنی تلواریں کندوں پر رکھتے ہیں اور اپنے نیزے گھوڑوں کی زینوں پر اٹھائے ہوتے ہیں اور قبائیں پہنے ہوئے اور یہ ہے نجدی نجد کے رہنے والے اب ذرا جملہ سن لیجئے مجموع زوائد ایک مسند امام احمد دو بخاری نے اپنی تاریخ میں لکھا تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبتا تو جھوڑ بور رہا ہے کہ نجدی بہترین آدمی ہوتے ہیں بل خیر الرجال الرجال و اہل اليمن نجدی بہتر نہیں ہے یمنی بہتر ہے یہ مسند امام احمد بھی نمبر ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا معاینہ کرتے ہوئے اس بندے کو یہ بتا دیا جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے زیادہ مردوں کے بارے میں نالوج رکھتا ہوں تو حضور نے فرمایا تو جھوڑ بور رہا ہے تو یہ صحیح بلکل حدیث ہے البانی نے بھی اس کو صحیح ہی لکھا ہے تو اس حدیث پر صوفیاء عمل کرتے ہیں حضرت نوشہ پاک گھوڑوں کے بارے میں بڑا جانتے تھے بلکہ کئی کتابوں میں رکھا ہوں کہ آپ نے گھوڑوں کا کاروبار بھی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے مطالق فرمایا بخاری میں ہیں مسلم میں ہیں بخاری میں حدیث یہ یوں ہیں کتاب الجہاد کے اندر ہے یہ القیل فی نمازیہ القیل الہ یوم القیامہ قیامت تک گھوڑے کی پیشانی میں خیر ہے اللہ اکبر جلل شان تو حضرت نوشہ پاک ان کا کلام پڑھ لو تو پھر مجھے بتانا کہ صوفیاء حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تکھا گھوڑا رکھئے تکھا ہی ہے تیار حضرت نوشہ پاک جو ہیں وہ تیر انداز بھی غزب کے تھے اور اتنے غزب کے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نشانہ خطا جاتا ہی نہیں تھا حضرت نوشہ پاک کا دوسرا یہ تھا ایک تیر سے دو اڑا دیتے تھے یہ بڑی بات نشانہ تیر ایک لیا اڑا دو دی اتنی باور تھی آپ کے حضرت یہ ایک مسلمان کے اندر چاہیے اس لیے مسلمان کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے روزوں کے لیے کہا جاتا ہے کم کھانے کے لیے کہا جاتا ہے باشرم ہونے کے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بے شرم آدمی طاقتور نہیں ہوتا باہیا ہونے باہیا رہنے کے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بے حیاء آدمی کبھی طاقتور نہیں ہوتا تیر انداز غزب یہاں بھی یہ صوفی یہاں بھی یہ ولی کامل جو ہیں حدیث پر عمل کر رہے ہیں حضرت نوشہ پاک کی نظر میں یہ تمام حدیثیں ہیں ریاض السالحین کتاب الجہار اس میں ایک حدیث ہے اخوا بن عامر الجوہانی بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من علم الرمیہ سمت ترکہو فلیس منا او فقد آسا یہ مسلم شریم ہے جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اس نے چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو آپ نے تیر اندازی کو سیکھا بھی اور تیر اندازی چھوڑی نہیں اسے استعمال کرتے رہے تو حضرت نوشہ پاک نے اسے سیکھا پھر استعمال کیا جب آپ جس گوہ میں رہتے تھے وہاں ڈاکو نے جب حملہ کر دیا تو اتنی پاور تھی نوشہ پاک میں اور اتنے تیر انداز تھے آپ کہ آپ نے تیر لے لے کے سارے ڈاکووں کو بکھا دیا تیر جب لگاتے پتہ ہی نہیں چلتا اس جگہ پہ کھڑے ہو کے مارا ایسی تیز رفتاری کے ساتھ آپ گھوڑا دھڑاتے تھے اس جگہ سے چینجوں کے دوسری جگہ پہ جاتے دوسری جگہ سے اتنی تیزی سے چلے جاتے کہ ڈاکو نے یہ سمجھا کہ بھئی ہم گہرے میں آگئے ہیں یہ ہے ولی ایک کام ہے پورا گوہ بچالی ہم نے ڈاکووں سے مسلم شریف کتاب العمارہ میں اور ابودعود نے کتاب الجہاد میں قدیش لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا یہ پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا طاقت تیر اندازی میں ہے طاقت جو ہے طاقت تیر اندازی میں ہے اب مجھے بتاؤ کہ حضرت سید نوشہ پاک جو تیر انداز تھے حدیث پر عمل ہو رہا کی نہیں ہو رہا جی صوفیاء ہی حدیث پر عمل کرتے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سید نوشہ پاک کو جو حدیث سنتے تھے فوراً عمل کرتے ہیں اب تم اس کو فنون میں لے جاؤ یا تم جدہ ورزی نہیں چاہے تو فنون جتنے تھے آپ نے سیکھے بہت سارے علم تب تقبیہ آپ نے پڑھ دی پھر ایک در خیال آیا کہ بقاعدہ تنیل لینی چاہیے مکمل پڑھنا چاہیے دونوں مدرسہ کونسا ہے کہاں ساری تعلیم پڑھائی جاتی ہے سب دوبارہ سے پڑھنا ہے یہ لوگ کیوں پڑھتے ہیں تاکہ دوسروں کو بتلا سکیں تاکہ دوسرے ان کے نقشہ قدم پر چلیں تو پتہ چلا کہ قادراباد تحصیل پھالیا اس دور میں وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا وہاں پہنچے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دی قرآن کو یاد کرنا اور تجوید کے ساتھ پڑھنا دونوں شروع کر دی تو حضرت نوشہ پانس جو ہیں وہ آپ سمجھتے تھے آپ نے تجوید اور حفظ اکٹھا قرآن مجید آپ نے حفظ کیا تجوید پڑھی شروع شروع میں آدمی جب دیر سے شروع کرتا ہے تو اس کے مسلس جو ہوتے ہیں یہ موٹے ہو جاتے ہیں مسلس جب موٹے ہو جاتے ہیں تو پرننسیشن ویسا نہیں نکلتا جیسا اس زبان والوں کا ہوتا ہے اس کی مثال دوں میں میری یہ بات وہ سمجھیں گے جو لوگ امریکہ میں اور لندن میں رہتے ہیں وہ بڑے سمجھیں گے آپ کا جو بچہ یہاں پیدا ہوا یا جو آپ کا بچہ تین سال کا یہاں آیا وہ اور آپ اپنی دونوں کی انگلیش میں فرق سمجھئے گا آپ ماشاءاللہ اچھی انگلیش بولتے ہیں لیکن جو آپ کا بیٹا تین سال کا یہاں تھا چار سال کا اس جیسی آپ نہیں بول سکتے جبکہ دونوں نے آکے یہاں سیکھی ہے ٹھیک ہے نا آپ کے چار پانچ سالہ بچے نے یہیں آکے سیکھی آپ نے بھی یہیں آکے سیکھی لیکن دونوں کے پرنسیشن میں فرق ہوگا وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب سیکھی تو مسلز موٹے ہو گئے تھے بچے نے جب سیکھی تو اس وقت مسلز اس کے جو ہیں وہ کمزور تھے اس میں لچک فلسیبیلیٹی زیادہ تھی تو اس کا تلافظ اچھا ہوا آپ کا تلافظ اچھا نہیں ہے بھاگی یہ نہیں ہے کہ آپ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا فرق صرف اتنا ہوتا تو ہمارے ہاں جب حضرت نوشہ پانک نے قرآن کو شروع کیا تو آپ ذرا کافی عمر گزر چکی تھی اب آپ کو بڑی مشکل ہوتی وہ تلافظ کو اڈاپٹ کرنے میں استاد بار بار بتلاتے بار بار بتلاتے بار بار بتلاتے کچھ دن تو گزر گئے ایک دن حضرت نوشہ پانک پرشانی میں رات گزر گئے یا استاد روز بتلاتے ہیں تو یہ مخرج ادا کیوں نہیں ہوتا اور مجھے یاد کیوں نہیں ہو رہا اسی پرشانی میں آپ کی آنکھ لگئی سہاری کا ٹام تھا دیکھتے ہیں خواب میں کوہستی آئی ہے انہوں نے اپنا لواب دہان موں میں ڈالائیں کہے لگے اب یاد بھی ہو جائے گا اور مخرج بھی صحیح ادا ہوگا نوشہ تو پرشان نہ ہو صبح اٹھے خوش بھی بڑھے تھے جب خواب اچھی ہوتی ہے تمہیں فیض ملتا ہے نا تو پھر تمہاری نیند بھی پوری ہو چکی ہوتی ہے اور تمہارے جسم کے اندر خوشی ہوتی ہے آپ اٹھے کلاس میں جا کر بیٹھے تو مخرج فر فر ادا کر رہے اور جو چیز سنتے فوراں یاد ہو رہی پہلے اہرانی ہی اہرانی اور اب اس بات پر اہرانی کے روانی ہی روانی اللہ اکبر جللہ شاہ حضرت انوشہ پاک آپ کی علمی قابلیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہوگی کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بس بڑی یہ ڈاکٹر بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ جب بولنے لگتے ہیں لگتا ہے کہ یہ کام سے آدمی کی تحریر اور تقریر بتاتی ہے کہ اس کے اندر کتنا علم ہے دیکھ رہی ہے نہ ہو یا نہ ہو حضرت شیخ سادی کے پاس کون سی پی ایچ ڈی کی دیکھری تھی لیکن پی ایچ ڈی کرنے والا شیخ سادی کو ضرور پڑتا ہے ٹھیک ہے نا غالب کے پاس کون سی پی ایچ ڈی کی دیکھری تھی لیکن پی ایچ ڈی کرنے والا غالب کو ضرور پڑے گا وہ لوگ جو ہیں وہ خود ایک یونیورسٹری ہوتے تھے تو حضرت نوشہ پاک جو ہیں آپ کے لفظ بتائیں گے آپ کا کلام بتائے گا کہ کتنا علم ہے آپ کے اندر حضرت نوشہ پاک عربی فارسی اردو پنجابی زبان کے ماہر تھے آپ نے اظہار خیال کے لیے جو ہے وہ پنجابی کو چھنا یہ زبان جو ہے نا پنجابی یہ سینسکرٹ سے ہی نکلی ہے یہ جو ہندی بولتے ہیں نا لوگ یہ بھی اسی سے نکلی ہے چونکہ پنجاب میں زیادہ بولی جاتی ہیں اس لیے اس کا نام پنجابی ہوگی پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوا لکھی جاتی ہے جو پنجابی میں پڑھاتا رہا ہوں بیے کو کچھ عرصہ پڑھائی تو وہ جو پنجابی جو لکھی جاتی ہے وہ اردو کی طرح ہوتی ہے عربی کی طرح لکھی جاتی ہے اس کو شاہ مکھی کہتے ہیں اور وہ پنجابی جو لکھی جاتی ہے انڈیا کے اندر اس کو گور مکھی کہتے ہیں وہ ہندی کی طرح لکھی جاتی ہے تو جب مسلمان آئے یہاں تو مسلمانوں کے لفظوں کا اثر جو ہے مسلمانوں کی فارسی مسلمانوں کی عربی کا اثر بھی پنجابی کے اندر ہوا بہت سارے ایسے الفاظ ہوں گے جو آج بھی آپ کو ملیں گے سکھوں کی کتابوں کے اندر وہ پنجابی کے پنجابی کے اندر وہ شامل ہو گئے یہ پنجابی زبان وارشاہ کی زبان ہے بلشاہ صاحب کی زبان ہے سلطان باہو کی زبان ہے شاہ حسین کی زبان ہے شاہ انعیت کی زبان ہے حضرت نوشہ پاک کی زبان ہے کہا جاتا ہے کہ ایک سو چھبیس رسائل منظوم ہیں حضرت سید نوشہ پاک کے اب آپ کو ان کا کلام پڑھنے سے اندازہ ہو جائے کہ اپروچ کہاں تک ہے یہ صوفی حدیث اور قرآن کو لے کے چلتا ہے کی نہیں تو حضرت سید نوشہ پاک کو آپ پڑھئیے گا کیا فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے پڑھی تھی اور میں نے حضرت نوشہ پاک کے کلام میں بھی سے پڑھا حکواری کوئی کلمہ طیب مد دراز نال کے چاری وریاں گناہ کبیرہ استے مول نہ رہے کیا مطلب کہ جو ایک مرتبہ لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالی چالی سال کے گناہ گناہ کبیرہ اس کے معاف فرما دیتا ہے لا الہا گرامیٹیکلی بھی آپ کو اس کو لمبا کرنا ہے لیکن ویسے بھی آپ کو اسے لمبا کریں اگر آپ تو وہ کیا ہوگا لا الہ ایک لمبی تلوار چلا دی تم نے اللہ کے علاوہ سارے جو مبود بنے پھرتے ہیں آپ نے سب پر لا کہہ کر ذرا لمبا کر کے ایک لمبی تلوار چلا دی قلمہ پڑا رسول کا آفتو ایفنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ صوفیاء سے بڑھ کر توحید کا پرچار کون کرے گا ان سے بڑھ کر توحید کا پرچار کوئی نہیں کرے جو ولیوں سے ہٹا رہا ہے اس کے دو ہی مقصد ہے مسلمانوں میں فرقہ ورائیت پیدا کرنا اور نئے لیڈر جو ہیں وہ پیدا کرنا بس اس کے لئے وہ کوئی نہیں یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو بچا رہا ہے نہیں تو توحید کا پرچار حضرت سید نوشہ پاک نے کیا میں صرف مثالیں دوں گا دیکھ میں سے چند دانے چکھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کیا پکایا ہے رسالت کا اقرار آپ نے کیا چونکہ آپ کو ترائد زبور انجیل ان کا بھی نالیج تھا ان میں ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے آپ کو معلوم تھا کیونکہ آپ تفسیر کا علم بھی جانتے تھے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ نبی دائیں بائیں آگے پیچے سارے جتنے عالم ہیں وہ سب عالم کے لئے نبی ہیں کافتا لیلناس لیندے چڑھ دے پھیرسی ہو کا کلمہ پاک توحید ہی توحید کر دے گا ہر طرح مغرب و مشرق شمال اور جنوب سب اسی کے ہیں اوہ دو جگدہ بادشاہ پاک محمد رسول ہے یہ رسالت کا اقرار کر رہے ہیں رسالت کے پیام کو پچھا رہے ہیں توحید سے بھرا ہوا حضرت انوشاہ پاک ایک وظیفہ بتا گئے اولیاء اکرام جو وظائف بتاتے تھے نا تمہیں چلے بتاتے تھے وہاں بیٹھ کر دیویوں دیوتاؤں کے نام نہیں لیے جاتے تھے وہ بیٹھ کر اپنے مرید کو اپنے خلیفہ کو توحید کے اوپر پختا اور پکا کرتے تھے اللہ کے بندوں کو کچھ تو ذرا تھوڑا سا تو سوچ لو نا یا کہ وہ چلے میں پڑھتے کیا تھے اب میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں ان کا سب سن لیجی جو لوگ وظائف کے شکین ہیں وہ سن لیجی بہت بڑی چیز ہے یہ پہلے وظیفہ سن لیں پھر فضائل بتاتا ہوں بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب السماوات و رب الارض بسم اللہ اللذی لا یدر مع اسمہ شیع فی الارض و لا فی السما وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِزَ وَهُوَ عَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى عَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ نوشہ پاک نے فرمایا کہ اسے چانیس دن پڑھنا ہے ایک ہی جگہ بیٹھنا ہے بقدرِ ضرورت جو ہے کھانا کھانا ہے اور ہو سکے تو پورے چوبیس گھنٹے میں ایک چپاتی اور وہ بھی اولیو آئل کے ساتھ یوں لگا گا بس ایک چپاتی کا استفاد یا سرکے کے ساتھ چانیس دن روزانہ روزہ رکھے اور کسی مسجد میں بیٹھے تاکہ اس کی جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ مس نہ ہو جائے ہر وقت اسی کو پڑھتا رہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا جب یہ چالیس دن پڑھ لے گا جادو کا اثر ختم جس کو یہ دم کرے گا خود اس کی اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا اور چلنے کے بعد اتنا اثر ہو جائے گا کہ صبح ایک بار بھی اگر اس نے پڑھ لیا پھر تو سارا دن اس کا جو ہے وہ خشگوار گزرے گا جہاں بیٹھے گا ایسی شوائیں اس سے نکلیں گی کہ دوسروں کو بھی سکون ملے گا اب بتاؤ اب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے توحید سے بھرا پڑھا ہے کہ نہیں ایسے وظائف بتاتے تھے تو آپ ولیوں سے دور ہٹا کر ایسے وظائف سے دور ہٹا رہے ہیں حضرت نوشہ پاک کو اللہ تعالیٰ کے نینانوے ناموں سے محبت تھی آپ اس کا وظیفہ کرتے ہیں دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں نینانوے ناموں کی وظیفہ کرو پڑھو اسے اب میں اس کا صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں آپ نے تو پجابی میں کہا ہے خلاصہ جا ہے آپ نے فرمایا جو اللہ کے نینانوے آسمان پڑھتا ہے ہاتھی گوڑے پال کی چڑھتا کیا مطلب اس کا مرتبار اس کی عزت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے عزت میں دولت میں عمر میں ترقی ہوتی ہے کسی جگہ اس کو گھاٹا نہیں ہوتا دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں اور جس گھر میں اللہ کے آسمان پڑھے جاتے ہیں وہاں آفات نہیں آتی نینانوے ناموں کو جو ایمان کے ساتھ محبت لا کے پڑھتا ہے دوزق کی آگ حرام ہو جاتی ہے اس کے اوپر پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے کہے وہ بولے خود سنے اگر ایسا بھی کوئی نہیں تو کہیں لکھے ہوئے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے پاس رکھ لے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اس کا ختم کر دے گا غربت سے محفوظ رکھے گا جو ان ناموں کو فجر کے وقت پڑھتا ہے اور جب وہ مرنے لگے گا اس کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی وقت نظر اب بتائیے حضرت نوشہ پاک کی توحید سے محبت ملازہ کی آپ نے اولیاء سوفیاتو توحید لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کا طریقہ کیا وظائف وظائف روزانہ روزانہ توحید روپیٹ روزانہ صبح و شام ہر وقت ایسے گروہ سے ہم لوگوں کو دور ہٹا دیں میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں اب یہ نوشہ پاک نے کہا دیا عجیب وظائف ایسے کہتے ہیں نہیں 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 حضرت سید نوشہ پاک کی نظر قرآن اور حدیث کے اوپر ہیں اب میں حدیث سنانے لگوں ننانوے آسمان کے بارے میں حضرت شریف میں ہے کتاب و دعوات کے اندر بخاری کتاب و شروط کے اندر یہ حدیث ہے مسلم میں کتاب و ذکر و دعا و توبہ کے اندر ہے اب ترمزی شریف سے عبارت ذرا سن لیجئے انہ لیلہ تساتم وتسعین اسمن من احساہ دخل الجنہ اللہ کے ننانوے نام ہیں جس نے اس کو یاد کر لیا جس نے ان کو پڑا یعنی پڑا تو کیا ہوگا داخل الجنہ و جنت میں داخل اب ابن و ماجہ کتاب و دعا میں ہے ننانوے نام انہوں نے لکھ دی ہے اگر آپ ابن و ماجہ کھولیں گے کتاب و دعا کے اندر تو انہوں نے ننانوے نام لکھے ہوئے تو آپ وہاں جا کے یاد کر لیجئے بخاری اور مسلم اور ابن و ماجہ میں یہ حدیث یوں لکھی ہوئی ہے اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِعْتًا إِلَّا وَاحِدًا وَنْ هَنڈرڈ لَسْ وَن یہ مِعْتًا إِلَّا وَاحِدًا سو ایکم مَنْ اَخْسَاهَ دَخْلَ الجنہ اور جس نے ان کو پڑا وظیفہ کیا وہ جنت میں داخل ہو اب بتاؤ سیدن و شفا کو حدیث آتی کے نہیں آتی حدیث کا نالج تھا کے نہیں تھا اب آپ یہ حدیثیں پڑھنے کے بعد ان کا کلام پڑھ لیں تو میں نے آپ کو ان کا کلام سنایا پھر حدیثیں پڑھتی بات تو یہ کی ہے یہ ہیں ہمارے علیاء کرم تصوف کی کتب ان کی استطلاحات پر مکمل نظر تھی حضرت سید نوشہ پاک کی ایک جگہ حضرت نوشہ پاک یوں بیان کرتے جب آپ تصوف میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اس کی استطلاحات بھی آتی جذب ہے استغراق ہے سکر ہے سہم ہے یہ ساری چیزیں آتی اب یہ یہ کیفیات کیسے تاری ہوتی ہیں دیکھئے ایک اکشے سناتا ہوں آپ کو کیا فرماتے ہیں ہکنا جذبہ پہل ہے تس تین بعد سلوک ہکنا بعد سلوک دے جذبہ مارے کونک کہ جب آپ تصوف میں شامل ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پہلے جذب آتا ہے اس کے بعد پھر وہ سالک بن جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے سالک ہوتے ہیں اینڈ پہ جا کر ان پہ استغراط اور جذبے کی کفیت آری ہو جاتی ہے وہ سکر میں چلے جاتے ہیں بلکل بجائے اسی طرح ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے اب سلوک کیا ہے سلوک کی تشریح کرتے ہوئے پھر آپ نے فرمایا اب دعا ہوت پر جلا یہ ہے پی کہتے ہیں سلوک کیا ہے کہ جس طرح مرشد نے بتایا ہے وہ ایسے ذکر کرتے چلے جاؤ نوشا یہ معنی بتا رہا ہے سلوک کے حضرت نوشا پا کی یہ خاصیت تھی آپ ان کا کلام پڑھیں پوری پوری کتاب جو لکھی ہوتی اس کو دو مصروں میں بند کر دیتے نوشا خدمت بندگی مہر صبر یقین پنجے کم درویش دے کرے جو مرد مسکین لو پوری زندگی بند ہو گئی نوشا خدمت بندگی مہر صبر یقین پانچ چیزیں جس انسان میں پیدا ہو گئی بس لیکن یہ کرے گا درویش ہی دوسرے سے نہیں ہوتی خزانہ کیا ہے ڈائمنڈ سونا چاندی نہیں حضرت سید نوشا پاک تمہیں خزانہ دے گئے اے نوشایوں سن لو صدق صبوری بندگی مہر مسکینی پنچ آنکھیں نوشا قادری ایوی پنچ گنچ صدق صبوری بندگی مہر مسکینی یہ ہے خزانہ فقہ کے اوپر آپ کی پوری نظر تھی یہ میں آپ کو چند چیزیں بتاتا جا رہا ہوں آپ کو پتا چلے کہ جتنے نوشای ہیں یا سید نوشا پاک کا جو نام ہے وہ کوئی نوز بلہ نوز بلہ کوئی جاہل نہیں ہے وہ وقت کا علامہ ہے جس کے پاس علوم اور فنون سارے ہیں فقہ کے اوپر آپ کی پوری نظر اب شیر سنا دو ایک سور گدر لومبڑی جے کتا کرے شکار تا اے کھا جا اس دا کھانے سچی آر تو اپنے مرید کو سکھاتے ہوئے فقہ پڑھاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر سور گدر لومبڑی اور کتا شکار کرے تو پھر نہیں کھانا یہ انہی کا کھانا ہے کھا جا یہ ان کا ہے کھا جا اس دا یعنی یہ ان کا کھانا ہے تم نے نہیں اب کھانا اب پھر انہیں بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پانی پلیت کیسے ہوتا ہے ندی نہ ہوئے پلیت جب پلیتی لکھ چلتا ہوا پانی جتنی بھی گندگی پڑ جائے وہ کبھی پلیت نہیں ہوتا پانی ملے پلیتی ندیوں ہو کے واقع پانی رکا ہوا ہو تو پھر پانی پلیت ہوتا ہے اس میں پلیتی گر جائے لوگ ہے کہ نہیں فقہ پہ نظر پاکی پلیتی کا سب ہے حضرت نوشہ پاک نے تفسیر حدیث فقہ تجوید کے ساتھ لام سم کچھ سب پڑ حتیٰ کہ آپ کا کلام اگر پڑھیں ہم سارا بیان نہیں کر سکتے تو علمِ طب تک کے نسخے تمہ کا نسخہ آپ کی کتابوں کے اندر ہے مہران ہو گیا اس دن پڑھ کے بہت کم دمائیں ملتی ہیں ٹھیک نہیں ہوتا آدمی لیکن آپ کے دمے کا علاج آپ کے کلام کے اندر ہے ولیوں کے پاس سب کچھ ہوتا تھا لیکن ہمیں ان سے ہٹا دیا گیا آپ ایک مکمل انسان تھے پھر بھی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ علم و عبادات کے بعد بھی حکم ہے کہ تم سچوں کے ساتھ رہو یہ معایت آپ کو سنانے لگا ہوں وگر سمجھ میں آجائے تو بڑی بات ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 یا ایوہ اللہزین آمانو اتق اللہ وکونو ما صادق اے ایمان والو متقی بنو اور سچوں کے ساتھ رہو متقی بنو ایمان تو آپ نے لے لیا آپ کو یادر ہے پھر آپ متقی بھی بن گئے اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ رہو یعنی متقی بننے کے بعد بھی ڈر ہے تو آپ کو سچوں کے ساتھ رہنا ہے کوئی ایسا ہے کہ جو سچوں میں سے ہو آپ اس کے ساتھ رہے تو مرشد کی ضرورت مرشد کی تلاش میں نکلے تو کسی نے ملہ کریم و دین کا نام لیا میں ان کا ذکر کر رہا ہوں ملہ کریم و دین کا نام لیا لانا کہ وہ بھی بڑے درویش ہیں آپ ان کے بات چلے گئے جو کالی اٹھ لے گئے ان سے جب ملے وہ جتنی دیر ان کے پاس بیٹھے رہے وہ ایک ہی نام لیں شاہ سلیمان شاہ سلیمان شاہ سلیمان شاہ سلیمان شاہ سلیمان شاہ سلیمان اور اتنی تعریف کی کہا لگا چلو اٹھ ملہ کریم و دین اٹھو ابھی بھلوال چلتے ہیں دونوں وہاں سے بھلوال جو ہیں اب جب پہنچے سخی شاہ سلیمان رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جب پہنچے آپ کی بارگاہ میں جب پہنچے انہوں نے دیکھتے ہوں کہا وہ جوانہ آگے بڑی دیر انتظار کروائے چلوا سامنے بٹھایا بیعت کری بیعت کر کے خلافت بھی دے دی پھر اکدم کھڑے ہو کھڑے ہو کے سینے سے لگایا سینے سے لگایا اور فرمایا کہ الحمدللہ حق دار کو حق پوچھا دیا سینے سے لگا کے زور سے بھینچا تو سکر عطا کر دیا جسے زیادہ لفظوں میں کیا کہو گئے چسب استغراط مدہوشی تین ماہ تک آپ اس جگہ اسی قیفیت میں رہے تین مہینے گزر گئے آپ کی عمر کتنی انتیس سال مگر یہ سکر بڑا عجیب تھا اسی مدہوشی میں ہوش والے بھی ورطہ حیرت میں ملتلا ہو گئے کہ اتنے مراتب طے کروا دیئے تب ایک بات یاد رکھئے کہ سب لوگ جب کہہ دے نا کہ مرشد نے مراتب طے کروا دیئے تو کمال دونوں کا ہوتا ہے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو کمال دونوں کا پھر ہوتا ہے اگر ایک کامل نہیں ہے کمال نہیں رکھتا تو مراتب طے نہیں ہو سکتا آپ نے کبھی دیکھا وہ جو اولمپکس کے اندر یا دوسری گیموں میں گولہ پھیکتے لوہی کا تو وہ یوں پکڑ کر گھوم کے جب پھینکتا ہے گولہ تو جتنا دور گولہ جاتا ہے اتنے ہی نمبر ملتے ہیں نا تو اس میں دونوں کا کمال ہے گولے کا بھی اور اس بندے کا بھی بندے میں طاقت ہے اس کو پھینکنے کی اور گولے میں طاقت ہے دور جانے کی تو یہ آدمی جو اولمپک میں جیت گیا لوہے کے گولے کو دور تک پھینکنے میں تو جتنی دور اس نے لوہے کا گولہ پھینکا تھا اس سے کہو کہ تم یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی وہاں تک پھینکو تو گولڈ میڈل جس نے جتنی جیت لیا اولمپک میں گولہ پھینکنے میں اس کو جب تم نے اتنا سا کاغذ پکڑایا تو وہ کاغذ کو وہاں تک نہ پہنچا پایا تو کیا اس بندے میں طاقت نہیں ہے نہیں اس میں طاقت ہے اس کاغذ میں اتنی دور جانے کی طاقت نہیں ہے تو بھائی جب پیر مراتب طے کروا دیتا ہے تو کمال دونوں کا ہے نوشہ پانک اگر مراتب طے کر رہے ہیں تو سخی شاہ سلیمان میں بھی طاقت ہے کہ وہ مراتب تک پچھا سکے اور ان میں بھی طاقت ہے کہ یہ ان مراتب تک جا سکے ہاں کمال دونوں کا تین ماہ کے بعد فرما جاؤ اب آپ نے کہوں جاؤ وہ کچھ ہی دن رہے ہوگے پھر مرشد کی یاد ستائی پیدل ہی آگئے پیدل بھلوال پہنچ گئے مرشد نے فرمایا پیدل مت آیا کرو گھوڑی خرید لو ٹھیک ہے مرشد گھوڑی خریدی اب اور آسان ہو گیا اور جب دل کرے گھوڑی کو دڑھائیں بھلوال پہنچ جائے اب مرشد اور مرید میں بھی محبت بڑھتی گئے اب حال بھی یہ ہوتی تھی کہ جو ہی یہ وہاں سے گھوڑی پہ چلتے تھے شہر بھلوال سے تین ماہل آگے 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 ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے میرا مرید آ رہا ہے اور وہ جو ہی مرشد کو دیکھتے تو اتر جاتے حضرت انوشہ پا دونوں پھر آپس میں باتیں کرتے گفتگو کرتے چلتے تین میل کا سبر تاہ کر کے پھر بھر پہنچتے کچھ دیر یہ قیام کرتے پھر واپس آ جاتے ایک دن آپ تو شہید لائیں تو جب کبھی انعائت کسی پر ہو اب یہ میں سب سے کہنا چاہتا ہوں حسن مت کرو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پیر کی نظر ایک پہ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ہمیں ریزن سمجھ میں نہ آ رہی ہو مولوی صاحب ہمارے دوست ہیں لیکن وہ ایک آدمی سے بات زیادہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ریزن سمجھ نہ آ رہی ہو استاد جو ہے ہم اچھے سٹوڈنٹ ہیں لیکن وہ ایک بندے لڑکے پہ توجہ زیادہ دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ چپو جاؤ ریزن سمجھ میں شاید نہ آ رہی ہو حسن کرو گے تو کیا ہوگا آپ اس مقام سے بھی نیچے گر جاؤ گے جو تمہارے پاس ہے تو جو کم از کم ہے اسے تو مت کھو لیکن پیار کر کے ہو سکتا کہ تمہیں اور مقام آلہ مل جائے اس لیے چھوڑیے جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا کچھ مریدوں کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید سلیمان حضوری نوری رحمت اللہ علیہ یہ بڑی توجہ دیتے ہیں ان کے اوپر بڑا پیار کرتے ہیں ان سے تو آپ نے ان کے دلوں میں دب دبے کو بڑھانے کے لیے اور مقام واضح کرنے کے لیے آپ نے فرمایا آج امامت حاجی محمد نوشہ کریں گے اور اس لن تقریباً آپ کے مریدین آئے ہوئے تھے خلافہ بھی آئے ہوئے تھے اور بھی آئے تھے بیٹے بھی آپ کے موجود تھے آپ نے فرمایا چلو آجے بڑھو امامت کرو اور یہ بہت بڑا عزاز ہوتا ہے کہ جب آپ کا مرشد آپ کو کہہ دے کہ امامت کرو میرے لیے وہ زندگی کے عظیم دنوں میں سے ایک بڑا دن تھا جب میرے مرشد شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں مدہ زلہ علی نے ہنبل کے اندر مجھے جہاں میں خطیب رہا ہوں چودہ سال وہاں فرمایا آیت تشریف لائد فرما لگے تم امامت کرو یہ بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے کہ مرشد کہہ دے کہ امامت کرو سید نوشہ پاک نے جب امامت کروائی پیچھے مرشد کھڑے ہیں اللہ اکبر کتنے مدارج اور کتنے دروازے تو تب ہی کھل گئے ہوں گے اور گویا کہ یہ اعلان تھا کہ اب ہمارا جانشیر یہ ہے اور آپ نے اپنے موم ببارک سے کہہ بھی دیا میں نوشہ حاجی محمد اور حاجی محمد جو ہے وہ سلیمان میں وہ وہ میں کوئی فرق نہیں ہے اب جو آج کے بعد جو اس کا دوست وہ میرا دوست جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن دونوں صاحب زادوں کو بولایا آؤ اپنے خلیفہ کی بیعت کروا دی اپنے بچوں کو اپنے خلیفہ کی بیعت کروا دی فرمانے لگے تم کو جو کچھ چاہیے تو حاجی محمد نوشہ پاک کے پاس ہے وہیں جانا وہیں تمہیں ملے گا اتنا بڑا مرتبہ کہ مرشد نے اپنے صاحب زادے اپنے خلیفہ کے بیعت کروا دیا اللہ اکبر جلر کوئی تو بات ہے تو اصل چیز میرے لسنرز سامعین ناظرین شاہدین اصل چیز کیا ہوتی ہے اصل چیز اولیاء کے معمولات ہیں اس کے لئے تو یہ بیان کرتا ہوں چلو کوئی کسی کی وجہ سے ہی اسے سن لے اور اصل چیز کو بھی سن لے اصل چیز ان کے معمولات ہیں وہ شب و روز ان کے کیسے گزرتے تھے یہ ہیں تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ حضرت سید نوشہ پاک جو ہیں قادری رحمت اللہ ان کے اصل معمولات کیا ہیں تو آپ کا دن تحجد سے شروع ہو جاتا تھا ہمارا دن تو سورج نگل کے پتہ نہیں کہاں پہنچا تھا تب جا کے شروع ہوتا ہے ان کا دن تحجد سے شروع ہو جاتا تھا تحجد آپ نے ادا کی پہلے اٹھ کے بہترین وضو فرماتے جتنا اچھا وضو ہوگا اتنی اچھی عبادت ہوگی وضو فرماتے اس کے بعد وضو کے دو نفل آپ نے پوری زندگی نہیں چھوڑے وہ پڑھتے اب تحجد شروع ہو جاتی عبادت جانی رہتی فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا پھر اس کے بعد وہیں بیٹھے پھر وہ اشراق ہے وہ چاشت ہے یہ سلسلہ جاری گئی تھا اللہ اکبر جب اشارہ تو میں سچا اہلِ حدیث حدیث والا اولیاء کو کہتا ہوں صوفیاء کو کہتا ہوں کیوں انہوں نے کبھی اثر کی سنتیں بھی نہیں چھوڑی چھوٹی سی چھوٹی سنت جو دوسری سنت کے مقابل میں نظر آتی ہیں یہ چھوٹی ہیں یا جنہیں ہم چھوٹی سمجھتے ہیں اولیاء اور صوفیاء انہیں نہیں چھوڑتے ہیں تو جب بھی کبھی کوئی آدمی آپ کو یہ کہے جی میں حدیث پر عمل کرتا ہوں تو فوراں باچ کیجئے اس کے سر پر پگڑی ہے اس کی ڈاڑی سے ہی سنت کے مطابق ہے وہ اثر کی سنن پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے نا ہم دعویٰ تو نہیں کر رہے نا وہ دعویٰ کر رہا ہے اثر کی سنتیں کبھی مستو نہیں ہوئیں یہ ساری سنن پڑھتا ہے دعا مانگتا ہے تو اگر نہیں تو وہ جھن بول رہا ہے کیونکہ دعویٰ کرنے والے کا جو تو نتیجہ وہ اور ہوتا ہے ایک عام آدمی چڑھ رہا ہے اس کا عمل اور ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حدیث پر عمل کرتا ہوں تو پھر اس کی ایک ایک چیز کو باچ کرنا پڑے گا کہ یہاں اس نے حدیث کیوں چھوڑی یہاں اس نے حدیث کیوں چھوڑی یہاں اس نے حدیث کیوں چھوڑی لیکن حضرت سید نوشہ پاک گنج بخش قادری رحمت اللہ علیہ آپ کی اثر کی سنن بھی کبھی قضاء نہیں ہوئی وہ بھی آپ ادا کرتے تھے تو پھر حدیث کا اہل کون ہوا اولیاء اور صوفیاء آپ تو حید پرست تھے لا الہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کو کھینچتے اور اللہ کی ضرب آپ دل پر لگتے شریعت کے کتنے بابان تھے اب میں انہی سے حوالہ دینا چاہوں گا تاکہ بات مضبوط ہو جائے بارہاں آپ نے اپنے کلام کے اندر شریعت کا تصورہ کی شراجہاز رسول دا چڑھیا سو تریا منی شرعہ محمدی جہیں کلمہ پڑھے شریعت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاز ہے اور کنارے پہ وہی لگے گا جو اس جہاز پہ چڑھے گا یعنی جو شریعت پر عمل کرے گا وہ طریقے دے اختیار کر سکتا ہے پھر وہ حقیقتور پہنچے گا اب اس سے اس سے واضح اور کلام کیا چاہیے کہتے ہیں کہ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کو شریعت پر عمل کرنا ہے غیر شرعہ جو پیر ہے سو پیر نہ کہیے غیر شرعہ فقیر تھی ایک پلک نہ بھئیے فرماتے ہیں کہ جو پیر شریعت کا پبند ہی نہیں ہے ایک پلک ایک پلک بھی لمحہ اس کے پاس مت بیٹھو اٹھ جاؤ جو شریعت کا پبند ہی نہیں تمہیں کیا دے گا کیا لینا ہے پھر جادوگر کے پاس جاؤ جادوگر کے پاس جاؤ اس کے پاس کیوں بیٹھے ہوئے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے شریعت اس کے پاس ہے ہی نہیں سچی شرعہ رسول دی غیر شرعہ سب جھوٹے نوشہ کہے غیر شرعہ نو نہیں خیر وچھ ٹھوٹے کمالی کر دیا حضرت سید نوشہ پانگ نے واضح کر دیا کہتے ہیں کہ سچی شرعہ رسول دی حضور پانگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سچی ہے اور جو شریعت پر عمل نہیں کر رہے سب جھوٹ بور رہے بکواس کر رہے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں نبی کے دیوانے ہوا غیر شرعہ کیسے دعا کر رہے وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا آپ فرماتے ہیں کہ نیت خالص رکھا کرو روحانیت کے اندر نیت کو عمل سے بھی زیادہ درجہ حاصل ہے کتنی اپروچ ہے یار سید نوشہ پانگ کی اب ذرا کلام سننے ہوں گا فرماتے ہیں ستین حجین ہووے حاجی عالم فاضل مفتی کاجی جہاں جہاں خود ہی نہ توڑے بندہ تانتا سمجھو جھوٹا دندہ جب حدمی کی میں ہی نہیں مری اس کے در آجزی پیدا نہیں ہوئی تو سمجھ جاؤ کہ آدمی جھن بور رہا ہے اب دیکھئے کہ کتنی نظر ہے سید نوشہ پانگ کی حدیث پر بحاری میں چلیئے کتاب الیمان حضور کا فرما پہنی حدیث الامالو بن نیت انم الامالو بن نیت امال کا ریووڈ جو ہے امال کا ایووڈ جو ہے وہ منحصر ہے نیت پر اب نسائی شریف میں بھی یہی ہے انم الامالو بن نیت تو صوفیاء اکرام اور علیاء اکرام کی نظر حدیث پر ہوتی ہے حضرت نوشہ پاک نشہ آور اشیاء کے سخت خلاف تھے اور صوفیاء رولیاء یقیناً بھنگ چرس اوپی ایم یہ جو پی رہا ہے اس کے پاس بھی مت بیٹھو وہ شرع کے خلاف ہے مہا بیٹھو وہ تمہیں کیا فیض دے گا کیوں حضرت سید نوشہ پاک اس کے کیوں خلاف ہے نشہ آور اشیاء کے خلاف کیوں ہیں سن لی جی کیونکہ حضور نے حرام قرار دیا ابن عماجہ سے یہ حدیث سمات کر لیجئے کتاب الاشربہ میں یہ حدیث مل جائے گی آپ کو مدمن الخمر قابد وسلم یہ یاد کر لیجئے مدمن الخمر قابد وسلم کہ ہمیشہ شرابی جو ہے ہمیشہ شراب پینے والا وہ اسی بندے کی طرح ہے جو بد پرست ہے شرابی اور بد پرست ایک جیسے ہے حضور نے فرمایا حضور کا فرمان ہے کہ جو بھی لیکوڈ نشہ دے وہ حرام ہے آپ فرماتے ہیں حضور کا فرمان کلو شراب ان اسکر فاوہ حرام ہر لیکوڈ جو نشہ بیدا کرتا ہے اسکرہ نشہ بیدا کرتا ہے فاوہ حرام وہرام ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ٹھوس حالت میں تو حضور نے فرمایا کلو مسکر ان خمر ہر نشہ بیدا کرنے والا شراب کے حکم میں ہیں اور وہ کلو خمر ان حرام اور ہر شراب جو ہے وہ حرام ہے یہ تو تم جانتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چھوٹی مقدار پیئے تو نشہ نہیں ہوتا زیادہ مقدار پیئے تو نشہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ آسکرہ کسیرہ فقلیلہ حرامن جس شیعہ کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہے آدمی کو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے تو اب آ جائیے حضرت نوشہ پاک کو میں ایسے نہیں ولیوں کی شان بیان کرتا بھائی صاحب بڑے دن لگتے ہیں بیسیوں کتاب میں پڑھنی پڑتی ہیں جی اب جو پھول لگتا ہے میری عقل جتنی ہے میں اسی حساب سے لے آتا ہوں یہ نہیں ہے یہ ادھر کتاب پڑھی ہوتی ہے یا کوئی بندہ مجھے آگے بتا دیتا ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں بہت محنت کرنا پڑتی ہے یہ محنت اللہ کرواتا ہے ولی یہ کامل کے صدقے سے وہ نہ کہاں اتنی کتابیں پڑھنے کو دل کرے ٹھیک ہے تو کوئی بات تو ہے نا سن لو اب میں نے تمہیں حدیثیں سنائی اب حضرت سید نوشہ پاک قادری کا جملہ سنیں فرماتے ہیں چلمی ناسی پوستی بھنگی شرابی آنکھیں نوشہ قادری اینا صدا خرابی چلم تباکو کا استعمال کرنے والا ناسی نسوار لینے والا پوستی اوپی ایم کا استعمال کرنے والا بھنگی بھنگ پینے والا شرابی شراب پینے والا نوشہ قادری یہ فرماتے ہیں صدا خرابی اینا واسطے تو میں نے آپ کو چند چیزیں بیان کی تو معمولات اور ان کے جو فرامین ملفوزات جو ہیں یہ ہمارے لئے نایا یہ ہمیں تلاش کرنا ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی سمارے گے ان کی کرامتیں میں آپ کو چھے ہزار سنا دیتا ہوں پھر تو کرامتیں ساری آپ کر لیں گے نہیں آپ کرامتیں نہیں کر سکتے تو کیا کرنا ہے ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے اس لیے تو ان سے کرامت کا ظہور ہوا کہ تاکہ جو دیکھے وہ ان کے پیچھے چلے خلافت جب آپ کو مل گئی ایک ہزار بارہ ہجری تک کیا واقعات ہو نو سو اٹھاسی سے لے کے ایک ہزار بارہ ہجری تک ان چوبیس سالوں میں ترقی ہی ترقی حضرت سید نوشہ پاک علویر احمد اللہ علیہ ترقی ہی ترقی آپ نے تقریباً گیانہ سال نوشہ رہ تارہرم میں گزارے کیونکہ خلافت عطا کرنے کے بعد لوگ ہیں آپ نے فرمایا میں تمہیں نہیں بھیج رہا خود ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمہیں وہاں بھیجیں جاؤ اور کیا جملہ کہا کہ در گرد عالم از لطف خدا رواتہ حشر باشد عمر شک بوتر چہاں حکم اولا دے تو شوت تازتر عمر ارشا دے تو تیری اولاد کا نام ہوگا تیرا حکم پھیلے گا وہاں گئے چھوٹی سی خان کا جتنا تھا تاکر چھوٹا سا مدرسہ بنایا کام شروع کر دی تعداد بڑھنے لگی جگہ گھٹنے لگی سید ارتضاء علی کرمانی کی کتاب سیرت پاک شیخ الاسلام و الدین مجدد اکبر وارث الانبیاء حجی محمد المعروف حضرت نوشہ گنجبخ شرامت اللہ علیہ یہ کتاب کا نام ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافی عرصہ تک حضرت نوشہ پاک کے ساتھ آپ کے مرشد بھی رہے ان کے ساتھ رہے کافی عرصہ تک 999 ہجری کی بات ہے کہ چودری ساہن پال نے عرض کی حضور ایسا نہ کریں کہ ہم ذرا یہاں سے ہٹ کر ایک اور گاؤں آباد کر لیں آپ کے گھرہ ہوں مدرسہ ہو خان کا ہو ساری چیزیں وہاں بنایا حضرت نوشہ پاک نے بھی بول دی نوشہ پاک کے مرشد نے بول دی اب وہاں گے بڑی خان کا بڑا مدرسہ مسجد آپ کی شادی تو ہو چکی تھی اولاد آپ کی ان کے ان کی اولاد سب وہاں موو گئے جب موو گئے اتنا حسن انتظام کیا کہ حضرت سید نوشہ پاک قادری رحمت اللہ علیہ خوش ہوگے چودری سے کہنا کہ چودری چل درخت پہ چل جا شریعی کے درخت پہ اس کے اوپر دو جو ہے نا وہ جھنڈے لگا دے وہ درخت پہ چڑا نیچے سے جھنڈا پکڑایا فرما لگے لگا جھنڈا لگایا جی حضور باندیا ہے جب باندیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جھنڈا جو ہے یہ میرا اور میری اولاد کا ہے یہ ہمارا ہے اور ہماری اولاد کا ہے تو آج تک دیکھ لو جھنڈا لہر آ رہا ہے پیر کے مو سے جملہ نکلا میرے دوست ہیں علامہ غالب حسین خطیب کینیڈا وہ مجھے فرما رہے تھے کہ انگلینڈ کے اندر بیسیوں اداروں کے سربراہ سید معروف حسین شاہ انہی کے چھوٹے بیٹے کی اولاد سے ہیں سید نوشہ پاک کی اولاد سے آپ جاگے انگلینڈ والے جانتے ہیں میں تو اتنا جانتا نہیں ہوں کتنی مساجد بنائی ہیں کتنے ادارے بنائیں ہیں میرے جو استاد محترم ہے شاہ الاسلام والمسلمین علامہ سید الفانشاہ مشہدی جنہوں نے کینیڈا میں مجھے حدیث کی اجازت دیا اور حدیث پڑھائی ہے وہ انہی کی مشہد کے خطیب ہیں تو آپ نے پھر دوسرا چھنٹا دیا فرما لگے یہ لے جو دریجے سے بھی لگا لگایا فرما لگے یہ تیرہ اور تیری اولاد کا دونوں کے ساتھ چل رہا ہے محبت اور عقید ادارش تک برکرار تو آپ کے مرشد جو ہیں حضرت انوشہ پاک کے جو مرشد ہیں وہ آخری سالوں میں پھر آپ کے پاس سے بلوالا حضرت انوشہ پاک تبلیغ کے لیے پانس کی علاقوں میں پھر چلے جاتے ہیں کئی جگہ پہ جائے ہیں اب میں سارے تو آپ کو بتاؤں گا لمبی بات ہو جائے گی 999 ہجری کی بات ہے کہ حضرت انوشہ پاک کی عمر چالی سال تھی آپ تبلیغ کرتے کرتے بھیڑی پاک چلے گئے بھیڑی پاک جب پولے تو وہاں ایک آدمی تھا سالے محمد اس نے سنا پی رہے ہیں کہنے کہ حضور ہمارے گھر بھی آئیے قدم رنجا فرمائیے برکت ہو جائے گی آپ نے بسیدیا اچھا چلو چلتے ہیں تو حضرت سید نوشہ پاک علوی قادمی رحمت اللہ علیہ اس کے گھر چلے گے شیخ سالے کے گھر گئے تو ساہن دیکھا سین جیسے آپ کہتے ہیں ساہن میں دیکھا ایک بچہ کھیل رہا ہے آپ اس بچے کو بس دیکھتے گئے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے تو شیخ سالے آگے پڑے کہنے کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے عبد الرحوانہ اس کا نام کہنے لگے اللہ اکبر فرما لگے یہ بچہ میرا بس تو اس کی حفاظت کر یہ روحانیت کے بڑے عالی مقام پہ ہوگا لوگ اس کا نام جو ہیں وہ لیں گے اور احترام سے لیں گے اس نے موقع غنیر سے فڑا فڑ بچہ پکڑا اسی وقت چار سال کی عمر میں بیعت کروا دی بچہ بڑا ہونے لگا بالک ہوا مرشد کے پاس ہی چھوڑ دیا اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے مرشد کے پاس ہی چھوڑ دیا اب مرشد جو ہے یہ پڑھنے لگے تو پڑھنے لگے آپ کا مدرسہ بھی تھا لوگ آکے رہتے بھی تھے بچے پڑھتے بھی تھے لیکن یہ آپ کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور لگتا کہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں صاحبہ کتاب خود ہی پڑھا جاتے ہیں ایک روز مرشد کے ساتھ جا رہے ہیں تو مرشد نے وہی نظر ڈال دی جو شاہ سلیمان حضوری رحمت اللہ علیہ نے ان پر ڈالی تھی سکر جز کفیت آلی تو بس آپ چلتے رہتے تھے اس طرح نیچے نظر رکھتے اور مرشد کے پیچھے چلتے رہتے نیچے نظر مرشد کے پیچھے چلتے رہتے ایک تفا کیا ہوا مرشد جا رہے تھے تو رستے میں دریاء تھا تو وہ کشتی پہ بیٹھ گیا کشتی آگے چل پڑی اب یہ نظر نیچی چلتے وہ کشتی میں کئی پاؤں رکھنے لگے جو دوسری کشتی تھی پاؤں فسل گیا پاؤں فسل گیا یہ نیچے گر گئے وہ کشتی والا تو آگے لے کے چلا گیا پتہ نہ چلا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سنتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ یہ کر لیتے وہ کر لیتے وہ کر لیتے یہ کر لیتے لیکن اس ٹائم یہ کر لیتے وہ کر لیتے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ کام نے سرزد ہونا ہوتا ہے کشتی چل پڑی آپ اٹھ کے واپس آئے اب آگے تو جا نہیں سکتا پیچھے آئے جو ہی کھڑے ہوئے اوپر سے مٹی کا تودہ جا ہے اس کے نیچے دب گئے پڑے رہے پڑے رہے اب اچھی بالت ہے نظر زین سے ہٹ گیا چالیس دن گزر گئے چالیس دن کے بعد مرشد پوچھتے ہیں یار وہ کدھر گیا عبدالرحمن کہا جی کشتی تک تو ساتھ تھا پھر شاید بھاگ نہ گیا ہو اپنے گھوں واپس نہ جلا گیا ہو فرما لگے نہیں یہ بات یاد رکھیں فرمایا چاہو اسی جگہ چلو کیونکہ جب اللہ تعالی نے کسی کی شان بڑھانی ہوتی ہے نا تو نبی ہو تو اس سے موجزے کا صدور ہو جاتا ہے ولی ہو تو تو کرامت ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ کچھ بھی کرامت ہو سکتی ہے لیکن کرامت ہو گیا ایسی کے چوگلے کو ہرانی میں ڈال دے آپ نے فرمایا چلو واپس چلو اسی جگہ چلو واپس آئے کتنی دیر کھڑے رہے ہیں حضرت سینو شبا کہنے لگے یہ مٹی کو کھو دو یعنی مٹی ہٹاؤ مٹی ہٹائی تو دیکھو نیچے لیٹے ہوا عبد الرحمن بھیڑی پاک والے نیچے لیٹے ہوئے ہیں لیکن سانس جنگل اللہ حکم جللہ شب یہ چیز ان کے درجے کو بڑھا گئی لوگوں کی نظر میں ان کے مقام کو بڑھا گئی مرشد پاک نے سینے سے لگایا اور شاہ پاک رحمان کا خطاب عطا فرما دی شاہ پاک بڑے بڑے عظیم لوگ شاہ رحمان کے مرید ہوئے آپ کی سبزادیوں سے ہی آپ کی اولاد چلی ہے میرے ماموں اللہ جللہ نصیب کرے ان کو میں دیکھتا تھا اس سارا سال نا تھوڑے تھوڑے پیسے انہوں نے خاص میں اگدار رکھی تو جھوڑتے رہے تھے تو جب بیڑی پاک کا عرص آتا تو وہ عرص میں جاتے خیمہ لگتا دیکھیں جتنا دن عرص رہتا ہوں اتنے دن وہ سال کا پیسہ جڑا ہوتا تھا دیکھیں پکتی رہتی غریبوں کو کھلاتے رہتے اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے ایک ہزار چار عجری میں حضر نوشہ پاک کے مرشد شاہ سلیمان قریشی نوری حضوری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو بلاوا بھیجا کے بلوا لاؤ مرشد سے ملے ملاقات سے ہی مخصوص ہو رہا تھا کہ آخری ظاہری ملاقات ہے وہی ہوا آپ واپس آئے دو مانی گزرے تھے کہ پیام آگیا کہ آپ کے مرشد کا وصال ہو گیا ماہ رمضان ستائنس تاریخ حضرت شاہ سلیمان قریشی حاشمی نوری حضوری رحمت اللہ علیہ پردہ فرما گئے آپ روانہ ہوئے بلوال پہنچے تین گھنٹے مرشد کے حجرے میں مراقبہ کیا اور جب اٹھے تو پھر چہرے پر مسکر آہت تھی کیونکہ کامجابی کا یقین ہو گیا شیخ رحیم داد رحمت اللہ علیہ کو والد کا سجادہ نشین مقرر کیا پھر واپس ساہن پال آ گئے دن بدن آپ کی خشبو دور سے دور تک پھیلتی گئے آپ کی عقیدت مندوں میں علماء فقہان شاہی افراد دوسرے مذہب کے گیانی سکھوں کے گروہ آپ سے ملاقات کرنے کے لئے آتے ہیں شورت آپ کی انگلینڈ تک گئی ایسے نہیں آج آپ کا لخت جگر جو ہے وہ انگلینڈ پہ چھایا ہوا ہے ایسا حاجی محمد کوئی نام کا آدمی جو مسلمان پہ مسلمان کیے جا رہا ہے تبریغ کر رہا ہے اسلام کی حضرت نوشہ پاک کی سب سے بڑی کرامت آپ کے خلیفہ اعظم حضرت پیر محمد سچیار رحمت اللہ علیہ میں ان کو کرامتیں کہتا ہوں مرشد کی ملفوزات کو کتاب کو ان کے خلیفہ کو سچے خلیفہ کو میں کرامت کہتا ہوں یہ کرامتیں ہوتی ہیں یہ اپنے مرشد سے چمون سال چھوٹے تھے بچپن میں والد کا سایہ اٹھ گیا والدہ ماجدہ نے مکمل ذمہ داری سے دھیان سے پارا بالغ ہوئے تو مرشد کی تلاش میں نکل گئے اکیلے ہی نکل کھڑے دریائے چناب پہ تک آئے گجر خان سے پیدل چلے وزیرہ بار پہنچے دریائے چناب پہ بیٹھ گئے بیٹھے دیں بیٹھے دیں بیٹھے دیں ماں جی کو یاد ستائی اپنے بیٹے ماں گجر خان سے چلتی چلتی بیٹے کو تلاش کرتی کرتی وہاں پہنچ گئے ماں بیٹا وہیں درائے چناب کے کنارے پہ ہی پھر رہنے لگے جب ماں کا وصال ہوا تو پھر وہاں سے اٹھے تو کسی نے حضرت سید نوشہ پاک کا بتایا ساہن پال پہنچے مرید ہو گئے باید کر لی حضرت سید نوشہ پاک نے آپ کو تین سو ساٹھ روحانی پروازوں کی چابی ہیں تا فرما دی اور آپ کو مرشد کی جانب سے سچا یار جو بعد میں سچیار مشہور ہو گیا خطا ملا آپ نے مرید ہونے کا حق ادا کر دی بڑی مثالیں ہیں ایک دیتے تھے تو ہر وقت آپ ساتھ رہتے تھے جب سابزادہ حضرت حاشم دریا کی شادی تھی آج کی عظیم روحانی شخصی ہے جنہوں نے انگلینڈ میں اہل سنت کا پرچار کیا ہے میری مراہ سید مروف حسین شاہ ہے یہ جگہ جگہ مساجدیں انہیں بنا ہی ہیں یہ انہی کی اولاد میں سے ان کی شادی تھی سسران والوں نے پتہ نہیں انتحان لینے کے لیے سو اشرفیوں کا تقاضہ کر دیا کہ ہمیں سو اشرفی دو تو آگے شادی چلے گی حضرت سید نوشہ پاک نے فرمہا ٹھیک ہے ہم دے گے اب تین سو سال قبل سو اشرفیوں اللہ اکبر صلی اللہ شادی سو رپے کی ویلیوں کا اندازہ تو لگاؤں حضرت نوشہ پاک کہا آپ کی حالت تو یہ دی کہ جو آتا تھا باند دیتے تھے آپ تو اپنے بس رکھتے ہی نہیں تھے جب انہوں نے سو کا تقاضہ کر دیا تو سب سنیوں سے کہا ہر اگر نے کہا حضور اپنی تو جیب خالی ہے اپنے بس تو اتنی رقم ہی نہیں اب سچا مورید سچ جار کہاں لگے سچ جار سو اشرفیوں میں مانگئے انہوں نے کہاں لگے مرشد ہاں کر دو باہر آپ فکر ہی نہیں کرے پہنچا آپ کے پاس مرشد سے یہ کہہ کے باہر آگے اللہ سے مانگتے جارے ہیں اللہ لاج رکھ لے اللہ لاج رکھ لے اللہ لاج رکھ لے وہ اللہ سے مانگتے جارے ہیں آگے آیا جو ایک چودری ساں باہر ہے بڑا رئیس کا اس علاقے کا بڑا عمیر بڑا عمیر تھا ساتھ والے کومے تھے کسی نے بتایا کہ یہاں پیر رہتے ہیں تو تھا ساتھ والے کوم کا رئیس بڑی دولت ہی اس کے پاس آپ کو دیکھ کے لئے کہاں پیر جی اور میں ہاں میری بیوی درد سے مری جا رہی ہے اس کی زندگی اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں آؤ نا دعا کرو دم کرو میری بیوی بچ ہے اب میں فرما چل اس کے ساتھ چلتے جائے اللہ سے اللہ مدد کر 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 چلتے جائے پہنچے وہ اندر بیچاری درد سے بلک رہی تھی آپ باہر دروازے پر کھڑے ہو گئے کہنے لگے مائے پڑھ کے یہی سے دم کرتا ہوں تیری بیوی ٹھیک ہو چاہیے یقین تو اللہ پہ مرشد سے محبت آپ نے صورت الفاتحہ وہ جو وضائف تھے پڑھ کے آپ نے ایک دم سے دروازے کے باہر سے بھوک بڑھ دی بیوی بیر ایک کل ٹھیک ہو اس نے اپنی بیوی سے بڑا پیار تھا اس نے خوشی میں دیوانہ وار سو اشرفیاں نکال کر یہ لو آپ لیجئے اور ایک گھوڑا بھی اس نے دیا آپ گھوڑے پر بیٹھے سو اشرفیاں لیں سر پر گھوڑا دھوڑاتے ہوئے مرشد کے قدموں گیا کہ مرشد یہ لیجئے مرشد بڑے خوش ہوئے فرمان لگے یہ سچا یار ہے یہ سچا ہے دوسروں کے لیے جب آدمی ٹھان لیتا ہے فائدہ پچھانے کی ٹھان لیتا ہے طرح مدد غیب سکتے ہیں ان کو اپنے مرشد سے بڑا ہی پیار تھا آخر تک احترام کا دامن نہیں چھوڑا ایک دور آیا کہ آپ اعلیٰ مقام پر پہنچیں ہر وقت پیر محمد سچیار رحمت اللہ علیہ وزہر تنوشہ پا کے مرید ہیں ان کے ساتھ سات سو فقیر ہوتے تھے یہ بھی دور آیا اتنے مقام پر پہنچ کر آدمی بھول جاتا ہے لیکن نہیں آپ نہیں بھولے جب مرشد کے دربار پر حاضری دینے کے لیے جاتے جب مرشد کا وصال ہو گیا سات سو فقیر آپ کے ساتھ ہیں پالکی رستے میں باہر ہی ادھر ہی اتار دی پائدل چل کر سات سو فقیروں کے ساتھ آجزیو انکساری سے مرشد کے دربار پر حاضری دی آخر گیانہ سو بیس میں اپنے مرشد کے وصال سے چھپن سال بعد رخصت ہوئے نو سو انسٹ ہجری سے ایک ہزار چونسٹ ہجری تک یعنی تقریباً ایک سو پانچ کمری سال تک آپ کا وجود زمین پر رہا روشن کرتا رہا دلوں کو گرماتا رہا ایمان پہنچاتا رہا آپ کا وصال ہوا سترہ جینووری سولہ سو چوپن ایسوی میں سولہ سو چوپن ایسوی آپ کے جسدینور کو باکس میں رکھتا سپردے خاک کیا گیا امانتاً رکھ دی ہے کیونکہ درائے چناب کا ڈر تو تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو واضح کرنا تھا کہ علیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا تو سبب یہ بنا کہ درائے چناب کے پانی کی وجہ سے کردہ 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 پہنچ گیا وہاں جہاں تک تھا یہ سترہ سو ستاون کی بات ہے ایک سو تین سال گزر چکے تھے ایک سو تین سال کے بعد پھر آپ کا صندوق جو ہے وہ مل گیا ملا تین روز تک لوگ زیارت کرتے رہے تو کیا چیز ظاہر ہوئی حضرت سید نوشہ پاک قادری علیہ رحمت اللہ علیہ کی چیز کیا تھا کفن تک مائلہ نہیں ہوا یہ آج دو دن پہلے مجھے میرے دو سنی نے جو تھٹھا سندھ پاکستان میں گیا ہوا تھا وہاں وہ سید صاحب سے ملنے گیا وہ سید صاحب کے پاس مبارک تھے حضور کی ظلفتی انہوں نے ایک مجھے میرے لیے بھی بھیجی یہ سب ولیوں کا صدقہ ہے تو وہ سنی مجھے یہ بتا رہا ہے کہ وہاں جو سب سے قدیم تنیم قبرستان ہے اس قبرستان کے ساتھ سڑک بن رہی ہے سڑک کو کھوڑا گیا تو بیچ میں ایک قبر نکلی ہے نام کوئی نہیں جانتا لیکن کفن تک ملنہ نہیں ہوا کفن تک ملنہ نہیں ہوا کتنا قدیم قبرستان ہے وہ تھٹا جب وہ عرب آئے تھے تو ان کے ساتھ جو کچھ صحابی تھے علیاء اکرام تھے ان کی قبریں ہیں وہاں تو بھائی حضرت سید نوشہ پانک کی کا جسد انور ایک سو تین سال کے بعد جو نکلا ہے کفن تک ملنہ نہیں ہے جسد انور تو بڑی بات لیکن دوبارہ پھر امانتاں پھر رکھ دیا دوسری جگہ کیونکہ پانی کا بہرحال ڈر تھا پینسٹ سال پھر گزر گئے پینسٹ سال کے بعد پھر پانی نے مار کر دی جگہ چینج کرنی پڑی تو آپ کو دنیا سے گئے ہوئے ایک سو اٹھ سٹھ سال ہو چکے تھے مگر جب اب کھولا تو خشبو ہی خشبو جسم و کفن سلام اب تیسری جگہ جب دفنایا تو مستقل دفنا ایسا انتظام کر دیا گیا مستقل نیت بھی مستقل کی ہو گئی مستقل دفنا تو موجودہ جگہ جہاں آج ہے آج وہ مزار خاص و عام کا مرکز ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ مزار کی عرائش ہوتی رہی اندر اور باہر سے آپ کا فیض تو سب نے دیکھا اپنے اور بیگانے ہر مقرر و محرر نے اطراف کیا آج آپ کے تبرکات اولاد کی صورت میں موجود ہیں ویسے بھی آپ کے تبرکات موجود ہیں ایک تبرک جو آپ کا آسا تھا اس کے بارے میں تو یہ تک سنا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آسا جو ہیں وہ پھر کمزور ہو جاتا ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیتے کہتے ہیں شروع شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بیمار ہوتا وہ آسا کو اپنی کمر کے اوپر لگاتا اللہ شفاہ دے دیتا تھا اللہ اکبر جللہ شان ہو الفاتحہ